اسلام علیکم اینا ویری گوڈ مارننگ نئے دن کا نیا آغاز نیا دن کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ فراز احمد اور میں ہوں مہیکستہ ممید ہے کہ آج کا دن بڑا اچھا آپ کا گزرے بھرپور تیاری آپ نے کر لیوگی کیوں کیونکہ آج پاکستان اور نیوزیلینڈ کا میچ ہے میں بات کریں گی اسی پر ہی نیوزیلینڈ کی ٹیم جو ورلڈ کپ سے پہلے کیا تھا پاکستان آئی تھی اور دورہ انہوں نے اپنا منصوب کیا اور واپس سالے گئے اور ریزن ہی بڑا بھونڈا تھا جی کے سیکیورٹی ایشو سے اور لاہور میں کھینلے سے تو انکار کر دیا مگر اب شارشاہ میں بابر 11 کا سامنا ہوگا اور کل میں جب پورا دن ٹیلیویزن پر یہ تجزیے سن رہی تھی سپورٹس انیلیسٹ کے تو وہی کہہ رہتے کہ تھوڑی گھبراہت ہے تھوڑا انہیں ڈر بھی لگ رہے ہیں آپ کے جو بھارت کے ساتھ پاکستانی شاہینوں نے کر دیا نا تو تھوڑے گھبراہ آگئے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا تو بھارت کے خلاف میچ تو پاکستان نے بہت ہی امدہ کار کردگی سے جیتا اپنے نام کیا شاید اسی وجہ سے پاکستانی فینس نے بہت امیدیں لگا لی ہیں کہ آج بھی اتنا ہی اچھا میچ ہوگا لیکن ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی نا آپ کا جو آور کانفیڈنس ہے وہ آپ کو لے ڈوبتا تو شاہینوں نے آج ایسا نہیں کرنا ہمارے شاہین آج کے میچ میں انشاءاللہ انشاءاللہ اسی طرح سے جم کر پرفارم کریں گی جیسے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھارت کے خلاف کیا کپتان بابا راسم جیت کے لیے پورا سن بلکل اور دوسری جانب کیوی کپتان جو ہیں ویلیمسن پاکستان کو ٹورنمنٹ کی فیوریٹ ٹیم قرار دے رہے ہیں اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ٹور پاکستان کے ساتھ ایک چھوٹا سا مسائب ہوا تھا جب وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اس کے لیے انہوں نے مافی بھی مانگی وہ شرمندہ بھی ہیں دعا گو ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اچھا کھیلے لیکن جتنا بڑا نقصان انہوں نے ہمیں پہنچا دیا ہے لفظوں سے زیادہ اب ایکشن کی ضرورت ہے اور پوری طرح سے آج کے اس میچ جو جذبہ نظر آئے گا قومی ٹیم کا اور پوری قوم کا جو جذبہ نظر آئے گا دیکھنا ہے کہ بڑا مزدار اور دلچسپ قسم کا آج کا یہ میچ ہونے والا ہے اور کرکٹ سے ہی جوڑی ایک اور آپ کو خبر دیں وہ بات کر رہے ہیں ہم پڑوسی ملک بھارت کی جہاں مسلمان چاہے جتنی بھی کوشش کر لے ایک چھوٹی سی غلطی جو ہے غدار تک اسے قرار دے دیتی ہے ہم بات کر رہے ہیں بھارت سے کھیلنے والے بالر محمد شامی کی لگ رہا ہے بھارتی انہیں اس کھیل کو بہت زہنیت پر سوار کر لیا اس لئے ان کی زہنیت کھل کے سامنے آگئے جنہیں بھارتی کہہ رہے ہیں کہ تم پاکستانی ہو تم مسلمان ہو تم غدار ہو کتنے پیسے لیے ہیں پاکستان سے ہارنے کے لیے پاکستان ہی چلے جاؤ غدار غدار کے لفظ سے اس لقب سے انہیں نوازا جا رہا ہے اور شاہد خان آفریدی بھارتی رویے کو جہالت قرار دے رہے ہیں آفریدی لالہ ہی کیا پوری پاکستانی قوم اس رویے کو جہالت قرار دے رہی ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں مطلب ان کے گھر کے باہر پتھراؤ ہونا انہیں غدار کہنا اور ڈی گریٹ کرنا یہ بتاتا ہے کہ آپ کی منٹیلٹی کیا ہے یہ بتاتا ہے آپ کی سوچ کیا ہے کہ آپ ایک بولر جو کہ جن کا نام ہے محمد شامی اور آپ ان کے نام پہ انہیں کرٹیسائز کریں جی کہ تم مسلمان ہو تم پاکستانی اس لئے تم نے غداری کی ہے اور تم نے پیسے لیا اور پیسے لے کے جو ہے تم نے اس چیز کا جو فیصلہ لیا ہے کہ تم نے پاکستان کو جتوانا ہے یہ جو بھی ایون نا صرف شامی بلکہ ہم نے دیکھا کہ کوہلی کے ساتھ بہت برا رویہ ان کے میڈیا چینلز کا رہا وہ جس سے بھڑک رہے تھے جس سے بات کر رہے تھے ان کے بات کرنے کا جو انداز تھا اسے پتہ چل رہا تھا کہ شاید میڈیا ایٹھیکس وہ بھول چکے ہیں وہ جرنالیزم کیا ہے کس طرح سے بات کرنی ہے وہ سب کچھ بھول گئے ہیں اور سب چیزوں کو بلائے تاک رکھے جس سے ان کا میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے اور جس سے ان کے میڈیا نے اپنی عوام میں ایک آگ بھڑکائی ہے اور اس آگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ محمد چامی کے گھر کے باہر پتراؤ کیا گیا انہیں غدار غدار کہا گیا نہ صرف ٹیلیویجن سکرینز بلکہ ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر جتنی حظیمت کا سامنا رہا محمد چامی کو تو آئی تینک کہ جو انڈین عوام ہے ان کی جو چھوٹی سوچ ہے وہ شاید مودی سے انہوں نے لیا اور یہ پہلی بار نہیں ہے ہر بار ایسا ہوتا ہے بار 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 بات کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ کرکٹ کو کرکٹ کی طرح گیم کو گیم کی طرح نے یقیناً دلوں کے قریب ہے یہ گیم لیکن اگر شکست ہو تو اسے بھی قبول کرنا چاہیے جب فتح کے بعد آپ نارے مار رہے ہوتے ہیں تو شکست کے بعد اپنی ٹیم کو تھوڑا سا آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی اپنی پوری کوشش کر کے ہی میدان سے باہر آئے ہیں خیر پاکستان نے بھارت کو کرکٹ کے میچ میں شکست دی ہے یہ بھارت سے تعلقات کی بہتری پر بات کرنے کا مناسب وقت نہیں ہے یہ کہنا ہے ہمارے وزیراعظم امران خان کا جو کہ پاک سعودیہ بزنس فورم سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہایا کہ جناب بھارت سے ایک ہی جھگڑا ہے وہ جھگڑا ہے مسئلہ کشمیر بھارت کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق اس مسئلے کو حل کرے تب ہی ہم اچھے پڑوسی کی طرح آگے بڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ وزیراعظم امران خان صاحب نے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کی ہے جس کے بعد خان صاحب نے سعودی عرب کا تین روزہ دورہ یہ جو ہے مکمل کر لیا ہے اور اب وہ جناب وطن واپس آ چکے ہیں اور خان صاحب کے اس دورے سے بڑی امیدیں تھیں کہ مختلف معاہدیں ہیں جن پر دستخط ہوں گے باہمی مفاہمت کیا داشتوں پر دستخط بھی ہم نے دیکھا کچھ ایمو یوز بھی سائن کے گئے اور جب جب کسی بھی اس طرح کی شخصیت نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے لیے آگے آنے والے وقتوں میں یہ بڑی اچھی چیزیں سائن کریں اب بات کریں گے بلوچستان کی جہاں وزیرعالہ بلوچستان جام کمال اب وزیرعالہ نہیں رہے ہیں وہ مستعفی ہو گئے ہیں سپیکر عبدالقدس بزنجو نے بھی اپنا عہدہ چھوڑ دیا ہے جبکہ بی اے پی نے انہیں نیا وزیرعالہ بلوچستان نامزد کر دیا اور ہم نے دیکھا تھا کہ جام کمال نے یہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ عزت کے ساتھ اس کرسی سے اتھر جاؤں اور عزت کے ساتھ یہ کرسی چھوڑ دوں کیونکہ میں نے بلوچستان کی ترقی کے لیے بہت کام کیا ہے چونکہ رکاوٹے بھی تھی لیکن اس کے باوجود میں بہت پوزیٹیویٹی کے ساتھ چیزیں لے کر چلتا رہا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس چیز کو بڑی عزت کے ساتھ اور بڑی تسلی کے ساتھ اور بہت پوزیٹیویٹی کے ساتھ خدا حافظ کہہ دوں ایک میری نظر میں ایک یہ ڈیسیجن تھا جو کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے پریشر بھی لیا بلکل کیونکہ بہت پریشر تھا بہت سارے اسمبلی کے لوگ ایسے تھے جو کہ وقت آنے پہ غائب ہو گئے اصل میں ان کی اپنی جماعت کے کئی لوگ تھے جو کہ ان کے خلاف ہو گئے تھے ناراض ان کے اپنے عراقین اس کے علاوہ اپوزیشن سب مل کر بیشنگ کی جا رہی تھی اور اس کے بعد تحریک ادام اعتماد جمع کرائے گئی اور منظور کر لی گئی اس کے بعد ووٹنگ کی جانی تھی تو جام کمال نے یہ اچھا ڈیسیجن لیا کہ ووٹنگ کی جائے اور اس کے بعد ان کو نکالا جائے اس سے پہلے وہ عزت کے ساتھ ریزائن کر کے الگ ہو جائیں ایک اور اہم معاملہ انتظار کو آخر انصاف مل ہی گیا کراچی کے انصدادے دہشتگردی کی عدالت نے انتظار قتل کیس کا یہ فیصلہ جو ہے سنا دیا ہے جس میں دو پولیس اہلکاروں کو دو دو مرتبہ سزائے موت کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ایسے چو تارک محمود اور انسپیکٹر ازہر احسن جو ہیں ان سمیت پانچ ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے اور عدالتی فیصلے پر مقتول کے والد کا اظہارت مینان بھی سامنے آیا ہے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے اس پہ انہوں نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا ہے چلے جی یہ تھی ٹاپ سوریج جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی اب ذرا پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے اور ایک بار پھر سے ہم ہوتے ہیں آج ہونے والے اہاں مقابلے کی پاکستان کے پاس نیوزیلینڈ سے بدلہ لینے کا بہترین موقع ہے اور ویلیم سن جو ہے وہ تھوڑی گبرہت کا شکار ہے کل جب جیسے انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ پاکستانی کھیلاری جو ہیں وہ دل میں کسی طرح کا گرچ نہیں رکھیں گے وہ جو کسی طرح کا گرچ تھا وہ نے پتا تھا کہ کون سا جو کہ یہ ایک سیکیورٹی ریزن کو واپس بنا کے جو ہے نا واپس یہ لوگ چلے گئے تھے ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان پہنچنے کے باوجود میچ نہیں کھیلا تھا نیوزیلینڈ نے اس چیز کو ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہے نکالنا نہیں ہے کیونکہ جو نقصان ہمیں پہنچا تھا اس کی بھرپائی ایک معافی نہیں ہو سکتی ہمارے کھیلاڑی آج کے میچ میں بھی ابتدائی مقابلے کی طرح جم کر کھیلیں گے کپتان بابا رازم جیت کے لئے بہت پور آزم ہے جبکہ دوسری طرف اگر میں کیوی کپتان کی بات کروں تو ویلن سن پاکستان کو ٹورنمنٹ کی فیورٹ ٹیم میں سے ایک قرار دے چکے ہیں اسی پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے میرے ساتھی آنکر سیجد فیصل کریم فیصل بہت شکریہ گوڈ مارننگ مجھے بتائیں کہ بھارت کو ہرایا بہت زیادہ مزایا سیلیبریٹ کیسے کیا آپ نے اس سارے کو کیونکہ ویسے آپ کو ٹی وی پہ تو میں دیکھتی رہی بڑا موقع موقع گاہ کے آپ نے بھی کیا پورے نیوز روم کو ساتھ لے کے آپ نے یہ گانا گن گن آیا ویسے گھر میں اس چیز کو سیلیبریٹ کیسے کیا تھا ذرا یہ بھی بتائیں بہت شکریہ مہیک اور فراز سب سے پہلے تو گوڈ مارننگ اور معذرت اس لیے کہ میں کل آپ لوگ کے ساتھ نہیں آسکا تھا کیونکہ سیلیبریٹ کرتے رہتے ہوں بہت سیلیبریٹ کیا اور آواز بھی بیٹھ گئی کیونکہ پاکستان نے دل بڑا کیا ہمارا اور بھارت کو ورلڈ کپ میں ہرایا ہے اور ہمارے انڈین کاؤنٹر پارٹس جو تھے وہ ہمیشہ سے یہ بات کرتے تھے کہ ہم تو ورلڈ کپ میں آپ کو ہراتے آئے ہیں وہ یہ بھول جاتے تھے کہ ہمارا ہیڈ ٹو ہیڈ کے ساتھ آج بھی زیادہ ہے اور اب تو ون اہیڈ ہو گئے ہیں تو ہم نے بڑا سیلیبریٹ کیا اور آپ لوگوں نے بھی سیلیبریٹ ضرور کیا ہوگا تو اتنا زیادہ کلینکل پرفارمنس تھی آپ بولنگ دیکھ لیں جس طریقے سے شاہین نے شروع کیا اور اس کے بعد باقی تمام تر معاملات ہوئی ایوہن ہاریس ٹھاوف نے بڑا سبردست پرفارمنس کیا پھر شاداب خان انہوں نے آکے بڑا کنٹین کیا اور انہوں نے بڑا سبردست بول جو ہے وہ کیا تو ہم نے کبھی بھی انڈیا کو آف دے ہک نہیں جانے دیا ان کو میشہ چیک رکھا اور ونوی کیم تو بات اس سے پہلے میں بات کروں فیلڈنگ کی ویڈ جس ایکسپشن تو دے ون لابس اس کے علاوہ فیلڈنگ ہماری بڑی اچھی رہی بیٹنگ کرنے کے لیے لگی نہیں رہا تھا کہ پاکستان بیٹنگ کر رہا ہے ایوہن کے جو ایک کمیٹیٹر کو بیٹنگ کر رہا ہے یعنی کہ میٹیو ہیڈن کا کچھ کچھ فائدہ ہوتا جا رہا ہے پاکستان کو تو پاکستان کی ون کو ہم نے بڑا زبردست تیلیبریٹ کیا ٹھیک اچھا فیصل پاکستان با مقابلہ نیوزیلینڈ کس طرح کا پلڑا بھاری آپ دیکھ رہے ہیں اور ماضی میں کس کا پلڑا بھاری رہا ہے کیونکہ اس دفعہ تھوڑا سا پریشر مجھے لگ رہا ہے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم لے رہی ہے جو ہم نے بھارت کو شکست دیا نا وہ کہو نا کہ تھوڑا سا خوف اور ڈر پیدا ہو گیا تو غلط نہیں ہوگا آپ کو بھی ایسے ہی لگ رہے ہیں جی بالکل آج بڑا اہم میچ ہونے جا رہا ہے اور پاکستان وسیلینڈ یہ اہم تو اس لیے بھی ہو گیا کیونکہ اگر ہم آج کا میچ انشاءاللہ انشاءاللہ جیت جاتے ہیں تو آگے کے لیے اگلے سٹیج کے لیے اگلے پڑاؤ کے لیے ہمارا راستہ بہت آسان ہو جائے گا کیونکہ آگے اب جو ہے وہ افغانستان اور نامیبیا اور سکوٹلینڈ رہ جائیں گی لیکن یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا مہک اور براز کہ کچھ ہی دن پہلے ان لوگوں کو کھیلنا تھا یہاں پہ یہ آ بھی گئے تھے یہ آ بھی رہے تھے لیکن وہ ہوا یہ کہ یہ آئے نہیں اور چلے گئے اور یہ کہہ کے چلے گئے کہ ہمیں تھریٹ ہے مہج ہوتے ہوتے رہ گیا پھر ان کی دیکھا دیکھی انگلینڈ بھی نہیں آئی اس کا فال بیک یہ ہوا کہ جو ڈیویڈ گار ہے فارمہ انگلیش پلیئر اور ناو ہیس کمنٹیٹنگ انہوں نے پاکستانی ٹی وی پہ بیٹھ کے اپولیجائز کیا اور نیو زیلینڈ بھی تھوڑا ہمیں شرمندہ شرمندہ سے نظر آیا جس کی ایک مثال آپ نے دیکھی ہوگی کہ کین ویلیمسن جو ہیں انہوں نے پہلے بھی سٹیٹمنٹ دیا اور اتنی زبردست بات ہے نا مہیک اور فراس کہ بھارت کے ساتھ جو ہم نے جیت درچ کی ہے اس کے بعد وہ وفری اتنی بڑی ہے کہ کین ویلیمسن یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں یہ جی پاکستان بڑی ڈینجرس سائیڈ ہے انڈیا کو رہنے کے بعد پاکستان is now with the favorites یقیناً آن کی آن میں جذبات بدل گئے حالات بدل گئے بھارت کے احساسات بدل گئے اور ہمارے جو ہیں وہ جذبات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہو چکے تو آج کا میچ بڑا امپورٹنٹ ہے بلکل فیصل بہت شکریہ چلیں اب آپ جو ہے ناشتہ واشتہ کر لیں کرکٹ پر بہت بات ہوگی آج پھر سے آپ کو شام کو پروگرام کرنا ہے کرکٹ پر اور آپ کہہ رہے ہیں نا حالات بدل گئے جذبات بدل گئے تو مجھے کہتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی کہ تاریخ کا دھارہ بھی بدل ہے ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے کپتان بابا رازم جم کر کھیلے ہیں اور جس طرح سے پوری ہماری ٹیم جو ہے وہ جم کر کھیلی ہے بس تھوڑا سا ایک حسن علی پہ کرٹیسائز ہو رہا تھا تو وہ یقیناً قابل دید ہے کیونکہ ہماری ٹیم فراز جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھا بڑا ٹیکنیکل اور سوچ سمجھ کے لیے ایون ہوتا یہ ہے کہ جب بھی بھارت کے ساتھ ہمارا میچ ہوتا ہے نا تو اینالیسٹ ہمیں یہی کہتے نظر آتا ہے کہ جی پاکستانی ٹیم تھوڑا پریشر لے جائے گی پریشر میں آ گئی ہے اور پچز ٹھیک اچھی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ شارج آئے دبائی یہ آپ کا ہوم گراؤنٹ ہے لیکن اس کے باوجود جب سامنے بھارت ہوتا تو آسان پہ تاری ہو جاتا لیکن شکر ہے کہ اس دفعہ ایسا نہیں ہوا نو ڈاوٹ بسیکلی کرکٹ is all about calculation اور پاکستان انڈیا کے میچ میں ہم نے دیکھا کہ وہ calculation ایکوریٹ رکھی گئی ایکوریٹ بیٹھی جس طرح سے لے کر چلنا تھا start سے لے کر end تک پانچ 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 overs جو ہیں اس کو calculate کیا جاتا ہے تو پہلے پانچ over دوسرے پانچ over اور تیسرے پانچ over اس کی calculation اور اس کے بعد last جو پانچ over ہے اس کے اندر کھل کر کھیلنا ہوتا ہے اور اسی calculation کو لے کر چلے ہیں اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آج کے میچ میں بھی اسی calculation کو لے کر چلا جائے گا اور پلس پوائنٹ پاکستان کا یہ ہے کہ جو شارجہ کا میچ ہے سٹیڈیم میں پاکستان ہی زیادہ ہوں گے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سنڈے کو تھا یہ کہ بھارتی ہمیں زیادہ نظر آ رہے تھے نیلے پرچم زیادہ تھے لیکن بعد میں جنہوں نے نیلے پرچم تھامے تھے ان کے چہرے پیلے ہو چکے ہوئے تھے آگے بڑھتے ہیں ایک اور اپنے شاہین کا ذکر کریں گے محمد رزوان جنہوں نے شاندار کار کردگی دکھائی پوری قوم کو انہوں نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کی اور ساتھ ساتھ جب ہم قوم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ گھر والے جو پیچھے بیٹھے انہوں نے سپورٹ کر رہے ہیں شروع سے جب سے ٹریننگ انہوں نے سٹارٹ کی جب سے وہ اس میدان میں اتر ہیں تو وہ جو گھر والوں کی دعائیں ہیں وہ پورے خاندان کی جو دعائیں ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ چلتی رہتے ہیں تو ان کی فیملی کیا کہتی ہے شہاب الرحمن نے یہ ملاقات کی ہے ان سے جانتے ہیں جی بتائے گا شہاب الرحمن جی بالکل سب سے اہم مقابلہ جس پر پوری قوم کی نظر تھی کہ وہ مقابلہ چیتے گا اور وہ تھا پاک بہارت ٹاکرا جس کو پاکستان جیت چکا ہے اور صرف دو اپنرز پر وہ یہ مقابلہ جیت چکے ہیں اس مقابلے میں جس کلاری کا اہم کردار تھا وہ تھے محمد رزوان اور محمد رزوان کے گرب مشاور میں اس وقت میں موجود ہوں یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی تمام شیلز یہاں پر لگی ہے ان کا کرکٹ سے جنون اس حد تک ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کا ایک کمرہ صرف اپنی جو شیلز ہے اس کے لیے وقف کیا ہے اس کی فیملی بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ان کے بائی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ جس طرح محمد رزوان نے پوری قوم کا سرفہر سے بلند کیا ہے تو ان کو کس طرح لگ رہا ہے ان کی فیملی کے لیے خوشی کیس طرح ہے سویل بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا پہلے تو بہت بہت مبارک ہو تو کیسا لگ رہے آپ کو الحمدللہ جی یہ ہمارے لیے کافی کافی فخر کی بات ہے کہ آج الحمدللہ ہماری پاکستان ٹیم جس مقام پہ ہے تو یہ محنت کی بدولت ہے اور تقریباً 29 سال بعد بھارت کو شکست دینا یہ ایک انتہائی فخر ہے ہمارے سارے قوم کے لیے اور بحثیت پاکستانی یہ ایک فخر کی بات ہے باقی الحمدللہ جو پروفارمس ہی وہ ساروں نے دیکھ لی اچھا یہ بتایا جب کرکٹ شروع ہوتا ہے تو پوری جو قوم ہے ان میں بھی ایک سنسنی ہوتی ہے تو کس طرح آپ فیملی کے ساتھ یہ کرکٹ جب دیکھ رہے تھے اس میج کو خوبیل خصوص جو بھارت کے ساتھ تھا تو کسی فیلنگز تھی آپ کی اور آپ کی فیملیز کی الحمدللہ تاریخ حرکم کی کل پاکستان میں ہماری پریئرز ہیں الحمدللہ اچھا گھر میں وہ کس طرح ہیں ان کی وہ آپ سے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں تو سٹوڈنٹ لائف میں کس طرح تھے کس طرح ان کا کرکٹ کے ساتھ لگاؤ ہوا وہ مجھ سے چھوٹے ہیں اور یہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کا جنون کافی زیادہ تھا اور مطلب پڑھنے لکھنے کی طرف تو توڑا کم لیکن کھیلنے کی طرف کافی زیادہ تھا اور جس طرح کے عام گھروں میں ہوتا ہے کہ والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ پڑھ لے کچھ سیکھ لے لیکن انہوں نے یہ اپنے اوپر یہ سوار کیا تھا کہ میں نے کچھ بننا ہے پاکستان کے لئے کچھ کرنا ہے جس وقت یہ میچ شروع ہوا تو فیملی کے ساتھ آپ بیٹے تھے تو کس کو زیادہ اس پہ توقع تھی کہ یہ میچ پاکستان ہی جیتے گا اور محمد رضوان اچھا پرفارم کریں گے والد صاحب الحمدللہ وہ بھی والدہ بھی اور میں بھی میرے چھوٹے بھائی تو الحمدللہ ایکسپیکٹیشن تھی ہماری کیونکہ ان کی محنت کو ہم دیکھتے ہیں روزانہ کے دوار سے وہ کافی افرٹس کر رہا ہے الحمدللہ تو اللہ نے اس کا رزل دے دی ہم کو اچھا سٹوڈنٹ لائف میں ان کو زیادہ جو تھا وہ کرکٹ کے ساتھ لگا ہوتا تھا جس طرح آپ نے کہا تو جب نیشنل لیول پر یا ہوم گراؤنڈ میں اس طرح وہ کلتے تھے تو تب ان کی کس طرح پرفارمنس ہوتی تھی الحمدللہ نیچے کلب لیول سے لے کے پھر دومیسٹک سیزن ان کا پھر قائدازم ٹرافی وغیرہ یہ انساروں میں پرفارم کیا اور الحمدللہ بس ان سب کے پیچے ان کی انٹک محنت ہے جو جائرے رہتے ہیں اچھا ان کا جنون اس حد تک یہاں پر ان کی شیڈز بھی لگے توڑے سے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو گولڈ ٹرافی یہاں پر لگی ہیں یہ انہوں نے کب اور کونسی ایمنٹ میں انہوں نے جیتی یہ جب ہی ریسنٹی جو پی ایس ایل گزرا تو الحمدللہ اس میں بیسٹ ورکٹ کیپر کا جو ایوارڈ ملا ہے تو وہ اس گولڈن گلوز کی صورت میں ان کو ملیا ہے یہاں پر ایک پکچر بھی ان کی لگی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ کب انہوں نے یہ پکچر لگائی ہے اور کس ٹائم انہوں نے یہ پکچر لی دی یہ جی پاکستان اور اسٹریلیا کا جب میچ ہو رہا تھا اور یہ سیکنڈ ٹسٹ تو الحمدللہ اس میں انہوں نے سنچری سکور کی تھی تو یہ ان کے جو دو مین کپ بھی یہاں پر موجود ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ جو دو مین کپ ہیں اس کے لیے گیلری بھی ان کی بڑی اچھی انہوں نے سجائی ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں یہ جیک تو یہ ہے ہمارے نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ ہے ٹو تاوزن ٹوئنٹی ٹوئنٹی فرس یہ جو ہمارے وننر ٹیم تھی اور اس کے علاوہ یہ جو دوسری ٹروفی ہے ہماری زنبابی ورسس پاکستان یہ بھی ٹی ٹوئنٹی کپ دوہزار ایک کس وننر ٹیم تھی پوری قوم کی طرح آپ کے جو محلے میں لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح خوش تھے ان کے کیا تاثرات دیں بلکل جی ایسا ہی ہے کیونکہ الحمدللہ جتنے بھی یہ مطلب پوری قوم کے لئے فخر کی بات ہے اور محلے والے جو آڑوس پڑوس کے لوگ ہیں تو وہ کافی خوش رہتے ہیں اکثر رابطے میں رہتے ہیں اور آتے رہتے ہیں یہاں پر آنے والے مقابلوں میں ان کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ اور کیا سمجھتے ہیں کہ ورلڈ کپ وہ یہاں پر جیت پائیں گے پاکستان لے آئیں گے انشاءاللہ بلکل جس طرح کے پرفارمنس ہماری جاری ہے اور مطلب یہ ہمارے جتنے بھی پلیئرز ہیں الحمدللہ یہ مطلب یک جان ہو کے کیل رہے ہیں تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے اور وہاں پور امید ہے انشاءاللہ وہ ورلڈ کپ لے کے آئیں گے پاکستان بلکل ان کا یہ کہنا ہے خوش بھی نظر آ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح انہوں نے سٹارٹ میں ہی پرفارمنس کیا ہے تو وہ پورے ورلڈ کپ میں اسی طرح ہی پرفارمنس کریں گے بلکل ایک جیت کے پیچھے ایک بہت طویل جد و جہد ہوتی ہے ایک جرنی ہوتی ہے بہت ساری ہاتھ ہوتے ہیں جو دعائے کرتے ہیں بھئی آپ ہمارا بچہ میدان میں ہے نا تو بچہ ہمارا جی جائے اب تو وہ یہ ہماری پوری ٹیم پوری پاکستانی قوم کے بچے بن گیا حالکہ پوری دنیا کے کیونکہ پوری دنیا میں جشن منا گیا کیا انگلینڈ ہو جائے کیا امریکہ ہو جائے کیا پھر دبائی ہو جائے اور پاکستان میں تو جشن ہر شہر میں ایسا شاندار منایا ہے نا کہ دل کر رہا تھا دیکھیں کہ فارن بائی نکل دوں پورا دن گزر چکا ہے لیکن پوری قوم آج بھی اسی طرح سے جشن منا رہی ہے جیسے ابھی ابھی ہم جیتے ہوں اور لہوریوں کی اگر ایسے میں بات کی جائے تو لہوری جشن میں کبھی بھی پیشے نہیں رہتے موقع پر چوکا مارنا لہوریوں کی پہچان ہے شاہین مشال نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں تاریخ بدل گئی روایت ٹوٹ گئی میچ میں ہندوستان کی تاریخی شکست پر ہندوستانیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں موں کھلے کے کھلے رہ گئے اس تاریخی فتح پر لاہوریوں کا کیا ری ایکشن ہے چلیئے آپ کو دکھاتے ہیں ہندوستان سب سے پہلے آپ میں رونا نہیں ہے ہندوستان سب سے پہلے آپ میں رونا نہیں ہے کتنے آرمی تھے دو دو کھلاڑی سب کھلاڑی کتنی خوشی تو آپ نے پیداولے پہ جیتے پاکستان کی پیدافار انڈیا سے جیتنے پہ یہ ہے جو مزا انڈیا کی ہار میں نہ عشق میں نہ پیار میں نہ موٹر میں تو نہ کار میں نہ دل میں نہ دلدار میں جو مزا انڈیا کے ہار میں جو مزا انڈیا کے ہار میں پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار انوشکہ پلیز کولی کو منٹ آٹنا اس سے نہیں ہوا یار لاہوری کہتے ہیں میچ میں پاکستانیوں سے پنگا نوڑ چنگا اس لیے دوبارہ میچ کا موقع ملے تو انڈیا پچھلی شکست کو یاد رکھے کیمرمن لیاقت بشیر کے ساتھ شاہین مشال سما لاہوری ہر کسی کا اپنا انداز ہے ہر کسی کے اپنے جذبات ہے اور ہماری قوم کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے خوش رکھے کیونکہ خوشیاں ہماری عوام کو بہت کم کم نصیب ہوتی ہیں زیادہ تر ہوتا ہے یہ مہنگائی بڑھ گئی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر ہے فلانی چیز مہنگی ہو گئی آج پیٹرل دس روپے مہنگا ہو جائے گا سم نے ارسال کر دی گئی ہے بس خان صاحب کے سائن کی دے رہے تو ذرا مہنگائی پہ بھی بات کر لیں اصلی مسائل پہ آ جاتے ہیں ذرا بات کرتے ہیں مہنگائی کی جس نے پریشان کیا ہے تقریبا ہر انسان کی اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا جو انسان ہے اب مشکل میں ہمیں نظر آتا ہے تمام طرح اقدامات کے باوجود مہنگائی میں کمی نہیں آ رہی ہے گزشتہ ہفتے بھی مہنگائی نے عوام کی درگت بنا کر رکھ دیا ہے کیونکہ پیچول مہنگا ہوا ڈیزل مہنگا ہوا ڈیزل مہنگا ہونے پر انتیس اشیاء ضروریہ کی اقیمتیں مزید بڑھ چکی ہیں ملک کے مختلف شہروں میں ایک منفرد ریس چل رہی ہے اور وہ ریس کس چیز کی ہے آٹے کی اقیمتوں سے متعلق فراز آپ نے کبھی اس ریس کے بارے میں سنے بہت سنا ہے اور ظاہر سے بات ہے گھر کا جب راشن خریدنا ہو تو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت پوزیشن کیا ہے کیونکہ اگر ہم ملک بھر کی بات کریں تو ادارہ شماریات یہ کہتا ہے کہ کراچی سمیت سندھ کے جو مختلف شہر ہیں یہاں آٹا سب سے زیادہ مہنگا ہے ملک بھر میں بیس کلو آٹے کی قیمت لگ بھر گیارہ سو روپے کے آس پاس ہے جبکہ کراچی سمیت سندھ بھر میں تقریباً یہ بیس کلو آٹے کا جو تھیلہ ہے یہ پندرہ سو روپے کے لگ بھر فروخت ہو رہا ہے لہور گجرہ والا ملتان راول پنڈی سمیت پنجاب کے جو دیگر شہر ہیں یہاں تقریباً گیارہ سو روپے یہ قیمت ہے آٹے کے اس تھیلے کی اور صرف آٹا نہیں کراچی میں تو چینی بھی ایک سو پندرہ روپے فی کلو میں مل رہی ہے اور مہنگائی میں مسلسل اضافے کی جو وجہ ہے عوام وہ جاننا چاہ رہے لیکن کوئی جواب نہیں ملتا وہ صرف یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ اچھا اقدامات ہو رہے ہیں تھوڑا اور صبر کر لیں شاید مزید تبدیلی آج ہے اور وہ تبدیلی پوزیٹیویٹی لے کر آئے لیکن ایسا ہو نہیں رہا اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سپلائی چون ایکسپرٹ ڈاکٹر شجات مبارک سامنے ڈاک صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے گوڈ مارننگ آپ بھی یقیناً میچ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بھول چکے ہوں گے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے وجہ کیا ہے اس کو سائیڈ پر رکھ دو میں آشکہ جو جشن ہے وہ مناؤ لیکن یہ وہ مسئلے ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اقدامات بھی ہو رہے ہیں پالسیز بھی بن رہی ہیں یقین دہانیاں بھی کرائی جاتی ہیں بٹ ایڈین ریزلٹ کیا آتا ہے مہنگائی میں کمی نہیں ہوتی ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیسز جو ہیں وہ مزید بڑھ جاتے ہیں کام آدمی کی زندگی مزید اجیرن ہو جاتی ہے ایسا کیوں ہے پلیز ذرا عام آدمی جو کہ اس وقت ناشتے کی ڈیبل پر بیٹھا ہوگا اسے سمجھائیں ذرا سب سے پہلے تو آپ کو بھی اور پوری قوم کو مبارک بات یہ جو ایک کام کیا ہے پاکستان نے جیت کے شاید پوری قوم کا مرال اپلیفٹ کر دی ہے اور کچھ دیر کے لیے ہم سب بھول گئے ہیں کہ ہم مہنگائی میں انیمپلائیمنٹ میں بیروزگاری میں اور اکنومک کرائیسز میں جی رہے ہیں تو پاکستانی قوم کا پاکستانی ٹیم کا بہت شکریہ ہمیں یہ خوشیاں دینے پہ اب آپ کا جو سوال ہے کہ پاکستان میں مہنگائی جب بھی دیکھیں آپ کے پروگرام میں جب بات ہوتی ہے اور آپ آخری یہ سوال کرتی ہے کہ آئندہ عوام کے لیے کیا ہوگا تو جواب ایک ہی ہوتا ہے کہ مہنگائی اور بڑے گی تو اس کی وجہ کیا ہے کیا کبھی ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم لوگ یہ کہیں کہ مہنگائی آئندہ کم ہوگی میں آپ کو تھوڑی سی ریزن بتا رہیتا ہوں یہ ویٹ کے فلور کے حوالے سے دیکھیں جو آٹا ہے بالخصوص کہ آٹے کی قیمت میں اضافہ کیوں ہوتا ہے یہاں پہ کمی کیوں نہیں ہوتا تھوڑا سا آپ اس کی جو بزنس افیرز جس طرح سے چلتے ہیں آپ پڑا سمجھ لیجئے کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ہماری گندم ہماری تقریباً ضرورت سے زیادہ ہم پروڈیوز کرتے ہیں اور ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں تو نوملی جو ملک دنیا میں گندم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہاں پہ فلور کی آٹے کی پرائسز ہوتی کم ہوتی ہیں بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس کی پروفٹ مارجنز ون پرسنٹ سے ٹو پرسنٹ سی پرسنٹ دیکھ پروفٹ مارجنز ہوتے ہیں اب پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہے دیکھیں جو بنیادی سب سے پہلا مسئلہ ہے جب جیسے ہی ہماری ویٹ کی ہارویسٹنگ ہوتی ہے گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو کسان کو بچارے کو اپنی گندم بیچنے کے لیے ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں فود ڈپارٹمنٹ کو کہ یہ ہماری گندم خرید لیں اور ان ریٹس پر خرید لیں جو گارنمنٹ نے ریٹ متعین کی ہیں اور گارنمنٹ کے اوفیشلز پروپرلی ان کو بلیک میل کرتے ہیں اپنے تھرڈ پارٹی میڈل مین کے سو وہ میڈل مین سستے داموں ان سے گندم پر چیز کر کے پھر وہ گارنمنٹ کو پھر مہنگے داموں بیچ رہے ہوتے ہیں اب یہاں پہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو احرانگی ہوگی یہ سنکے کہ وہ گندم جو چالیس کلو کی ہوتی ہے اس کو پانی لگا کے ایک سو کلو اس کا کئی دفعہ دو گنا تین گنا اس کا وزن بڑا دیا جاتا ہے یہ میں بلکل میں بڑی یہ بات کٹیگوری بہت بیلک پانٹ میں نے یہ چیزیں خود دیکھی ہیں اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ گندم کی اگر آپ نے چالیس کیجی کا ایک گندم کی بوری خرید نہیں ہے یا سو کیجی کی خرید نہیں ہے اس میں پانی اس کو لگا دیا جاتا ہے پانی لگا کے اس کا وزن بڑھا کے ایک سو پچاس کیجی ایک سو تیس کیجی کر دیا جاتا ہے یہ تقریبا 30-40% گندم کی بائنگ میں ہو رہا ہے سندھ میں نہیں ہے پنجاب میں بھی اور ہر جگہ پہ ہو رہا ہے اب یہ جو پانی لگی ہوئی گندم جب گوڈاؤنز میں آتی ہے گودامو میں آتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ اس کی قوالیٹی پر کمپرومائز ہو جاتی یہ صحرح ہے جب اس کو سٹور کریں گے تو ترہ ترہ کی ایشوز وہاں پہ پریئیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد اس گندم کے اندر جو قوالیٹی ہوتی ہے بلیو میں ہی کہ اس کے اندر مٹی بھی شامل ہوتی ہے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں جب گندم کو بائی کر دے ہوتے ہیں اب یہ گندم جاتی ہے فلور مل کو آٹا بنانے والی آٹا پیس جو گندم کو پیس کے آٹا بناتے ہیں ان ملوں کو یہ گندم آگے دی جاتی ہے جب یہ وہاں پر جاتی ہے تو پھر اگیند ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے سٹوریج کی تو ابھی آپ بات بھول جائیں کہ جو گارمنٹ گندم کس طرح سٹور کر دی ہے کھلے آسمان تلے گندم پڑی ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی جو ترپالیں ہیں کوئی بھی چیز سٹوریج کی نہیں ہوتی بلیو میں کہ میری محکمہ فوڈ کے لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں وہ جو ترپالیں اس کے اوپر ڈالتے ہیں گندم پہ وہ ہمیں دے دیں ہمیں کچھ ڈاؤنس تھوڑے اپگریٹ کر دیں کیونکہ جو ہم گندم خریدتے ہیں پہلے ہی اس کی کوالیٹی انفیریر ہوتی ہے اور جو جب اوپن آسمان تلے پڑی رہتی ہے تو اور اس میں مصیبت ہو جاتی ہے اب یہ گندم جب فلور مل پہ جاتی ہے کوالیٹی کو تو بھی چھوڑ دیں پھر ایک نیا مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ آٹا وہ اپنے جو من معنی جو اپنے پرسندیدہ لوگ ہیں ان کو وہ گندم ایشو کرتے ہیں من معنی ریٹ پہ ایک نیگوسییشن کے تحت اور پھر جب یہ آٹا بنتا ہے پھر وہ فلور مل والا آٹے والا پھر گندم اس کو آٹے کو پانی لگاتا ہے اب حیران ہوں گے کہ ویٹ کی سپلائی چین کے اندر پانی کا کتنا عمل دخل ہے اب وہ پھر اس کو پانی آٹے کو پانی لگا کے جو چالیس کےجی کا بیگ ہوگا اس کو ساٹھ کےجی کسی کےجی کا کر کے یوٹیلیٹی سٹور کو بیچیں گے ادھر بیچیں گے اور عوام کے پاس یہ جب وہ گندم آتی ہے تو اس کو ملنے ہی رہا ہوتا اور جو وہ ملتا بھی ہے تو اس کی قوالیٹی اتنی انفیریئر ہوتی ہے کہ میں آپ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ پاکستان کا ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ ریسرچ جا کے کر لیں پاکستان میں ہنساری بیماریوں کی ایک بڑی وجہ ہمارا استعمال ہونے والا آٹا ہے تو جب تک ہمارا فوڈ ڈیپارٹمنٹ کی پوری سپلائی چین ٹھیک نہیں ہوگی جب تک گندم کی بائنگ سٹوریج پھر ایشوانس ٹو دا فلور میل اور پھر فلور میل سے جب کنزیومر تاکہ آدھا یہ پوری سپلائی چین جب تک ٹھیک نہیں ہوگی ہمارا گندم کا یا یہ پورا مسئلہ آٹے کا حل ہونے والا نہیں ہے ٹھیک سپلائی کے ایشوز ہیں سٹوریج کے ایشوز ہیں ٹیمپرنگ کے ایشوز ہیں کولیٹی کے ایشوز ہیں یہ تو گندم کی بات ہے لیکن کراچی کے اگر بات کی جائے تو یہاں گندم کے علاوہ آٹے کے علاوہ سبزی ہو دالے ہو مرگی ہو گائے کا گوشت ہو یہ ساری چیزیں بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہیں ایسے میں اور بکرے کا گوشت ہو گیا چودہ سو روپے فیکلو سبزیوں کی تیمتیں بھی سینچریاں عبور کرنے لگی جانتے ہیں کہ خریداروں پر کراچی کے بازاروں میں کیا بیت رہی ہے بہت مہنگی ہے گوشت مہنگی ہے اور عدکان سے پورا کرے کوئی نہیں کوئی تبدیلی نہیں اور مہنگا ہی ہو چاہیے کیونکہ بہت تجربات کر چکی ہے اس سے زیادہ تجربات کی کوئی گنجاش نہیں کیونکہ عوام کے آخری ساتھ چل رہی ہے روزگار دن مہنگا ہی آسمان پہ جاری روز بر روز اضافہ ہی ہوتا جارہ رہا جب نکلتے روزانہ کوئی نہیں خوش خبر سننے کو ملتی مرگی تو پہنچتے باہر ہو گئی سوچ سکتے دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں یا فوٹو کی چوال مرگی کی ساتھ کرے ہر چیز کو میں نہ کر دال میں نہ کر سبزی ہوں گوشت یا پھل قیمتیں اوپر سے اوپر کی طرف جا رہی ہیں اور جن سرکاری افسران کی ذمہ خریداری قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہے وہ بازاروں میں نہیں آتے خریدار کہتے ہیں گزارہ مشکل ہو چکا کیمرمن کامران نتین کے ساتھ خرشید عالم سما کراچی تو یہ صورتحال ہے ملک بھر کی شہر بھر کی ہر چیز مہنگی ہوتی جاری ہے قوت خرید سے باہر ہوتی دیکھیں ایک ریزن تو یہ ہے لیکن سب چیزیں پیٹرل پرائیسز کا انکریز ہونا ہی اس پہ اعزام دے دی نا کہ پرائیسز لیے بڑھ رہی ہیں کہ پیٹرل کی پرائیسز انکریز ہو رہی ہیں ایسا نہیں ہے لیکن آپ کو پوری سپلائی چین دیکھ نہیں ہوگی اس وقت میں بار بار یہ کہ چکا ہوں کہ ہمارے ہاں ریگولیٹری ایشیو ہیں ہمارے ہاں پروفیٹ مارجن رکھے جا رہے ہیں ہمارے پلیننگ کا خوددار ہیں تو آپ کی پیٹرول کو ایون کیا پری بھی کر دیں گے پیٹرولی ٹرانسپورٹیشن تو اس کے باوجود بھی آپ کی پرائیسز کم سب سے پہلے مسئلہ یہ کہ ہمارے ہاں جتنی بھی گروئنگ ہوتی ہے ہم سب بس اللہ کے آسرے پر لگے ہوتے ہیں جن علاقوں میں پانی نہیں ہے وہ صرف بارش کا انتظار کرتے ہیں بارش نہیں ہوگی تو کوئی پتہ نہیں کہ ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ اس سال پاکستان میں پڑکشن کتنی ہوگی ہمیں کتنے آلو پڑیوز کریں گے ہمیں خود کوئی اندازہ نہیں ہوتا اب جب شورٹیج ہو جاتی ہے ہم امپورٹ کرنے ہی سکتے ظاہر ہے کہ پورا پروسس ہے اور جب ایکسیس ہو جاتے ہیں گلیوں محلیوں بازاروں میں اس طرح رول رہے ہوتے کر لیں ویجیٹیبلز کی کیا پروڈکشن ہوگی آپ کو حیرانگی ہوگی آپ بے شک کسی گورنمنٹ افیشل کو بلا کے پوچھ لیجیے گا کہ پاکستان کی ٹویٹی 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 ویجیٹیبلز کی پروڈکشن کے کیا اسٹیمیٹس ہیں آپ کو نہیں ملیں گے میں دعوے سے رہا ہوں کسی کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ ہم نے اس پہ کام نہیں کی جب آپ اسٹیمیٹس پہ کام نہیں کریں گے تو آپ کی سب سے زیادہ جو آپ کی سپلائی چین کے انٹ میں لوگ ہیں آپ کا ریٹیلر پرائیس بڑھا رہے اگر آپ ایک وہ بندہ جو کسان ہے اگر آپ اس سے پوچھے تو کہہ رہا میری سبزی تو میں تو دس روپے بیس روپے بیش رہا ہوں مارکرٹ میں وہ چیز آپ کو روپے کی مل رہی ہے تو یہ جو بیچ کے لوگ ہیں ان کو پکڑنے کی ضرورت نکل ڈوک ساب آپ کا یاد بھی ہوگا کہ ہم ہماری سپیشل جو جس چیز پہ ہم نے فوکس رکھا تھا وہ یہی تھا کہ میڈل مین جو ہے اس کو ہم نے سامنے لے کر آنا اور ہم نے عوام سے بھی تعوون کی اپیل کی تھی تو یہ جو میڈل مین ہے اس کو سامنے لے کر آنا اور اس سے سوال کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جو چیک اڈ بیلنس سسٹم ہے نا وہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے مل جاتا ہے پالیسیز ہمیں مل جاتی ہے لیکن یہاں ہو بھی رائے یا نہیں اب اس سے دو قدم تین قدم آگے بڑھ کے کام کرنے کی ضروری ہے تاکہ عوام جب شکوا کرتی ہے نا کہ حکومت نے مہنگائی بڑھا دی ہے تو ہم اٹلیس یہ کہہ سکے کہ حکومت کی جانب سے چیک اینڈ بیلنس کی پالیسی ہے ایک کمیٹی ہے کمپلین کر سکتے ہیں تاکہ وہ ان چیزوں کا ازالہ کر سکے دیکھیں انفورسمنٹ کہاں پہ ہے گورنمنٹ کو انفورسمنٹ کرنی ہے پالیسی تو بہت اچھی ہیں پاکستان کہا جاتا ہے کہ جو پالیسی اور لاوز بہت اچھی ہیں لیکن انفورسمنٹ نہیں ہے آج میں اپنے علاقے میں یہ کہوں کہ جو اگر وہ ویجیٹیبل بیچنے والا وہ زیادہ پرائیسز چارج کر رہے تو میں کس کو جا کے کہوں مجھے نہیں پتا کم سے کم کہ میں رائیٹ پرسن اور اگر میں کسی کو کہوں گا میری شنوائی ہوگی یا نہیں ہوگی سب سے پہلے دنیا کے دوسرے ممالک میں یہ کام بڑے آسانی سے ہو رہا ہے سب کمپلینٹ سیلز بنے ہو ہیں سب جو آپ کی سی پی پی پرائیس 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 جو کے بنیادی اشیاء پورو نوش ہوتی ہیں جس میں آپ کی آئیل ویجیٹیبل ویرہ ان کی پرائیسز کے لیے مقصوص کمپلینٹ سیلز ہیں کمیٹیز بنی ہوتی ہیں اور اگر کسی کو کوئی اشیو ہوتا ہے تو آپ کو کمپلین کر سکتے ہیں اور اگر آپ دوسرے ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ جیسی اگر شخص کوئی دکاندار پرائیس زیادہ چارج کر رہا ہوتا اسی ہم واقعی گورنمنٹ بھی ریسپونسیبل ہے لیکن ہم لوگ بھی بہت حد تک ریسپونسیبل ہے ہمیں ہر چیز گورنمنٹ کے اوپر ڈالنے کے ساتھ ہمیں یہ بھی سوچ چاہیئے کہ ہمیں خود کیا کرنا ہے ہمارے یہ سارے لوگ انسپیکٹرز ہو گئے پرائیس کنٹرول اگر منٹی سے وہ چیز دس روپے کی لے کے آتے ہیں وہ بیس روپے تیس روپے کی بیش رہے اور جو سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جو مارجن ہیں یہ 300 400% تک ہے اگر آپ گاؤں میں چلے جائیں کیونکہ وہاں پہ کوئی پرائیس کنٹرول کمیٹی نہیں ہے لوگوں کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ یہ چیز مارکٹ سے کتنے کی آ رہی ہے تو وہاں پہ انفلیشن شہروں کے مقابلے میں اور زیادہ ہے جبکہ عام طور پر یہ پرسید کیا جاتا ہے کہ گاؤں گارہ میں یہ چیزیں سستی ہوں گی اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو مہنگی ملے گی تو انفورسمنٹ کی ضرورت ہے اب لاز بہت ہو گئے تو پھر پر پر پیس کنٹرول میں آئیں گے بسکری پروڈکشن سے لے کر کسان کے پاس سے لے کر منڈیوں تک اور منڈیوں سے عام آدمی تک پہنچنے کے دوران یہ جو بیچ کے اناصر اندر انوالو ہوتے ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے بہت شکری آپ کا ڈاکٹر شجاعت مبارک سپلائی چین ایکسپرٹ اور بہت ہی مہنگائی کی اصل وجہ ہے ایک بریک لینا ہی ایک بریک لیتے بریک کے بعد دوبارہ حاصل ہوں گے آپ ہمارے ساتھ رہی ناظرین اور اب وزیراعظم عمران خان کا وہ وزیراعظم تعلیم کو عام کرنا ہے تعلیم اداروں کو سہولیات سے آراز تا کرنا ہے وزیراعظم کا یہ وزیراعظم جس پر کے پی پی کے میں بھرپور کام کیا جا رہا ہے سوبے کے جو سرکاری سکولز ہیں یہاں چھے عرب روپے کی لاغت سے چوبیس عام طرح کئی کا یہ کہنا ہے کہ انقلاب اگدام سے پورے صوبے کے بچوں کو فرنیچر فراہم کر کے ہم تاٹ کلچر کو ختم کریں گے جو بڑا اچھا اگدام ہے اور اللہ کرے کہ باقی جو صوبے ہیں جہاں پر ہم تاٹ کلچر کو بہت عام ہوتا ہوا پیچھے ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے ہمارا مستقبل بڑھتا ہوا اور ترقی پاتا ہوا پاکستان کیونکہ ہمارا جو ترقی کا ایک زینہ ہے وہ یقینا انہی بچوں سے جڑا ہے تو بتائے گا کتنے بچوں کو فرنیچر دیا جائے گا اور اس پر کتنی لاغت آئے شکریہ سلام علیکم آپ کو بڑے امپورٹنٹ ہے دیکھیں گجیب سی بات ہے میں اوزن بھی کہہ رہا تھا کہ ستر سال سے زیادہ اس ملک کی ازادی کو ہو گئے ہیں لیکن آج بھی سرکاری سکول میں بچہ ٹارٹ پہ بیٹھتا ہے یہ بھی کسی بھی حکومت کیلئے پائے یہی پراریٹی عمران خان کی ویجن اور پارٹی کا منفیسٹو کو ہم نے سامنے رکھے کیونکہ ہم ساری پالیسیز کی مطابق بناتے ہیں تو ہم نے فوکس کیا پچھلی پانچ سال میں ہم نے لاکھوں کی تعداد میں بچوں کو فنیچر دیا اس سال جو میرے ایک سال ہوگے میں آئے ہوں تو میں نے یہی چیف منسٹر سے بات کی کہ انہوں نے سپورٹ کیا ہم چھے عرب روپے سے انشاءاللہ تقریباً چوبیس لاکھ سے زیادہ تقریباً چوبیس لاکھ بچوں کو ہم ابھی فنیچر دینے جا رہے ہیں اسے آنے والے پانچ مہینوں میں مشن ہمارا یہ ہے کہ پورے خیبر پختونخواہ میں کوئی بچہ ٹارٹ پہ نہ بیٹھے بلکہ اس کو ایک بیسک جو نیسیسٹی ہے جو نیڈ ہے ایک بچے کی اور ایک کرسی ہے ایک میز ہے جو کہ ایک حکومت کو پروائیڈ کرنی چاہیے اور وہ ہم ان کو کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ بڑا اچھا ہمارا انیشیٹیو ہے بڑے اس کا پوزیٹیو ریسپانس ہے اور یہ کرنے ہم اسی وجہ سے جا رہے ہیں کہ بچوں کی سپائن میں ایشیوز ہو جاتے ہیں بچوں کے ہیلت ایشیوز سائیکلوجیکل ایشیوز ہوتے ہیں تو جب آپ کی صحت کمپرمائز ہو جاتی ہے تو آپ کی تعلیم کمپرمائز ہوتی ہے آرٹومارٹیکلی کنیکٹڈ ہے صحت کے ساتھ تعلیم تعلیم کے ساتھ ان کے ساتھ فیوچر اور وہ صرف اپنا فیوچر نہیں ہے ایک فیملی کا اس ملک کا فیوچر ہے جو کہ حکومت کی رسپونسیبلیٹی ہے کہ ان کی صحت ان کا تعلیمی نظام ان کا فیوچر اس ملک کے فیوچر کو ہم سیکیور کر سکے تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کو کیا ہوا ہے اور یہ پورے خیبر بخت انخواہ میں انیشیٹیو ہے اور اٹھائیس ازلا میں ہے فیلحال اور اس کو ہم بڑھا رہے ہیں اور بھی جگہوں میں شہران صاحب اگر اوبرال ایک ریشو کی اگر بات کی جائے تو یہ بتائے گا کہ کیا اندازہ ہے کتنے پرسنٹ کے پی کے کو آپ کور کر رہے ہیں کتنا مزید اس میں وقت لگے گا ٹائم فریم کے حوالے سے بھی بتا دی جیگا کہ کتنی جلدی اس فراہمی کو ممکن بنایا جا سکے گا جی بالکل ہمارا جو کانٹرکٹ ہوا ہے سارے کانٹرکٹر کے ساتھ ان کو ہم نے یہی کہا ہے کہ آپ نے ہمیں تین مہینے کے اندر ساری چار مہینے کے اندر آپ نے ہمیں فرنیچر دینا ہے اور کالٹی فرنیچر جو آلڑی شورٹ لسٹڈ ہے وہی دیں گے اور یہ ہم نائنٹی ٹو نائنٹی فائف پرسنٹ کے پی کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ اس میں بچہ زمین پہ نہ بیٹھے یہ کرسی پہ بیٹھے اور اس کا بڑا پوزٹ دیکھیں اوورال آپ ان چیزوں کو دیکھیں مختلف اور چیزیں بھی ہم کر رہے ہیں اس کی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایڈوکیشن سسٹم پہ لوگوں کا ٹرسٹ بحال کرنا ہے بیسک نیسیٹیز ہیں آپ کا کرسی ہے آپ کی میز ہے آپ کے واش رومز ہیں آپ کے بانٹری والز ہیں آپ کا ٹیچر ہے آپ کا کمروں میں بجلی ہے باقی چیزیں ہیں جب یہ چیزیں آپ بحال کریں گے لوگوں کا ایڈوکیشن سسٹم پہ اعتماد بحال ہوگا لوگ واپس سکول آئیں گے ڈروپ آؤٹ کنٹرول ہوگا اور تعلیم کا میار سنگل ناشی کریکلم آ گیا ہے تو وہ فرق بھی ابھی ختم ہو گیا اور اگر آپ چیزوں کو دیکھیں تو بڑا پوزیٹیو آ رہا ہے بہت لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو سرکاری سکول کیونکہ پرائیوٹ سکولوں میں تو پیسے دیتے ہیں وہ فسیلیٹیز ہو جاتی ہیں یہ غریب کا بچہ ہے یہ اس بچے کی ہم بات کر رہے ہیں جو تعداد میں سب سے زیادہ ہے اور جو اس ملک کا جو 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 جس کے لیے ہم سارے الیکشنز میں کھڑے ہو کے وعدے کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ان کی بہتر مستقبل کے لیے ہم ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور یہ یہی وہ چیزیں ہیں جس سے ملک ترقی بھی کرتا ہے ملک میں تبدیلی بھی آتی ہے بہتر تبدیلی آتی ہے اور شہرام صاحب کی بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ اس چیز کو سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جب ہم نے ووٹ لیے تھے تو ہم نے ایک بہترین تعلیم اور تعلیم کے میار کو بہتر کرنے کا بھی ہم نے کہا تھا اور اس چیز کو اب ہم پورا کر رہے ہیں اگر ہم بات کر لیں سیکنڈ شفٹ سکول کی تو وہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ اس طرح کے علاقوں میں یقیناً سب مارننگ میں جو بچے سکول نہیں جا سکتے یا جو کام کرنے والے بچے ہیں جن کو سیکنڈ شفٹ سوٹ کرتی ہے وہ سیکنڈ شفٹ میں تعلیم حاصل کرنے کو ترجیح دیں گے تو پلیز سیکنڈ شفٹ والے معاملات بھی سامنے رکھے گا جی بالکل سیکنڈ شفٹ بھی اسی یہ سکول تسلسل ہے دیکھیں ہمارے ہاں ڈروپ آؤٹ بڑھتا ہے کوئی بھی بچہ بچی پانچویک جماعت کے بعد چھٹی جماعت کے لیے وہ میڈل سکول میں جاتے ہیں اگر میڈل سکول قریب ہے بچے جاتے ہیں بہت ساری جگہوں میں میڈل سکول دور ہو جاتے ہیں بچیاں والدین بیچتے نہیں ہیں کہ جی روزانہ ان کے ساتھ کون جائے گا یا کہیں پہ میڈل سکول ہے آٹھویں تک جب وہ آٹھویں کے بعد نوی میں جاتے ہیں سکول دور ہو جاتا ہے دوسرے گاؤں میں جانا پڑتا ہے بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں بچے تو ان کے ساتھ کوئی والدین سے کوئی بندہ ایک فرد خاندان کا جاتا ہے جب اسکول دور ہوتا ہے ڈراؤپ آؤٹ ہوتا ہے ایکسر سکول میں تعداد بڑھ جاتی ہے تو بھی ڈراؤپ آؤٹ ہوتا ہے اس کو مدنظر رکھتی ہویا گیار دسویں کی جماعت کے بعد گیارویں بارویں کے لیے آپ دوسرے وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بہت سارے دوسرے یونین کاؤنسلز میں آپ کو جانا پڑتا ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں جو چیف منسٹر سے اور ہمارے سب یہی ڈسکیشن ہوئی کہ انہی سکولوں میں لچسے آپ کا پرائمری سکول ہے تو ہم پرائمری سکول میں پرائمری اگر کہیں پہ تعداد زیاد ہے تو ادھر ہم سیکنڈ شفٹ پرائمری کی شروع کر رہے ہیں کہیں پہ اگر پرائمری سکول سے میڈل سکول دور ہے اور وہاں پہ ڈیمانڈ ہے تو ہم اسی پرائمری میں شام کے ٹائم یا دوپیار کے سیکنڈ شفٹ میں ہم دو بجے کے بعد ہم پرائمری میں میڈل کی کلاس کلاسز بھی پڑھا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میڈل میں ہم میڈل اور میڈل ٹو ہائے پڑھا رہے ہیں جہاں پہ میڈل سے ہائے دور ہے جہاں پہ بہت ساری یونین کانسلز میں دسویں کے بعد ہائے سیکنڈری سکولز نہیں ہیں تو وہاں پہ ہم نے یہ انیشیٹیو لیا ہے اور فوکس کیا ہے کہ گیاروی اور باروی جماعت کے جو بچے بچیاں ہیں جو ڈراؤپ آؤٹ جو ہو جاتے ہیں جن کو دور پڑھتا ہے ان کے لیے اسی سکول میں ہائے سکول میں ہائے سیکنڈری گیاروی اور باروی کلاس کی سیکنڈ شفٹ میں کلاسز شروع کر رہے ہیں اس میں ایک چیز ٹیکنیکل ہے کیونکہ دسویں نووی دسویں اور دسویں گیاروی کے لیے آپ کو لیبز ذرکار ہوتے ہیں وہ پرائمری اور میڈل میں نہیں ہوتے اس کو مدر نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو جو ہائے سیکنڈری ہے اس کو گیاروی باروی کو ہم نووی دسویں کی سکولوں میں کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ لیبز آویلیبل ہیں اس کا امپیکٹ اتنا زبردست ہے اس وقت ہم نے ایک سو گیارہ سکول اپروف کیے جس میں تین ہزار سے زیادہ بچے ہیں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایک سکول ہے جس میں سیکنڈ شفٹ میں پانچ سو سے زیادہ بچے آئے ہیں اور ادھر ابھی بھی ڈیمانڈ ہے کہ جی اس کو ایوننگ شفٹ میں کر دیں آویسٹی وہاں نہیں کر سکتے کیونکہ شام کے ٹائم کے بعد پھر بچوں کی سیفٹی سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے بچے شام کو گھر جائیں گے شہر وہ ہیں نہیں دیہات ہیں لیکن ابھی ہم نے اس کو نمبر اور بڑھا دیا دو سے اکتی سکول ہم اور کر رہے ہیں جس میں ہم لڑکیوں کی تعداد ہم نے سیکنڈ شفٹ کی بڑھا دیا اور ہم نے ایک ہزار ٹارگٹ میں نے ڈپارٹمنٹ کو دیا ہے جو کہ نومبر فیفٹین تک وہ اچیف کریں گے انشاءاللہ اور ہمارا پلان ہے کہ اس سال ہم کم سے کم ایک ہزار سکول شیکنڈ شفٹ میں ہم سٹارٹ کریں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بچے جو صبح کام کرتے ہیں کیونکہ گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے مجبوری ہوتی ہے پیڑ برنا ہوتا ہے تو تعلیم سے پھر وہ بلکل بڑا زبردستی انیشیٹیو ہے انرولمنٹ بھی اس سے بڑھ رہی ہے اس کے علاوہ ایک بڑا اہم مسئلہ جس پر کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا بہت ضرورت تھی اس کی آپ کی حکومت نے اس پر بھی توجہ دی ہلکا بستہ ایکٹ یہ آپ کی حکومت نے پاس کیا اس حوالے سے بتا دیجئے گا کہ کیا انسپریشن تھی کیونکہ یہ وہ ایشو تھا تمام جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس پر توجہ دلانے کی کوشش کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے اور ایسے ایسے بستے شاید ان کے والدین بھی پروپرلی اٹھا نہیں پاتے تھے وہ بچے ایک طرح سے گھسیٹتے ہوئے لے جانے پڑتے تھے ان بچوں کو دیکھیں یہ بڑا ایمپورٹنٹ تھا کبھی کسی نے توجہ نہیں دی اور بچے کی ہیوی بستہ آپ دیکھتے ہیں بچہ جب سکول جا رہا ہوتا ہے ٹلٹڈ ہوتا ہے وہ بلکل بستہ اس کے کمر کے اوپر اور جھکہ ہوا ہوتا ہے وہ جاتا بھی ہے تو چلیں صبح تو پھر بھی تھوڑی بہت انرجی ہوتی ہے جب پورا دن وہ سکول میں گزارتا ہے بچہ بچہ ہوتا ہے وہ تھک جاتا ہے تھکنے کے اور کلاس کے بعد جب وہ تھکہ ہوا گھر واپس آتا ہے وہ ہیوی بستہ واپس لانا اس کے سپائن کی ایشوز ہوتے ہیں ہیلتھ پرومبلم ہو جاتے ہیں اوویسی پھر وہی بات کہ اس کی ہیلتھ جب کمپرومائز ہوتی ہے اس کی توجہ کم ہوتی ہے وہ اس طرح تعلیم پہ فوکس نہیں کر پاتا ہم نے ہماری ٹیم ہیلتھ کی اور ایڈوکیشن کی بیٹھی اس کے لیے انٹرنیشنل ایک سٹینڈرڈز ہیں ایک آرگنیزیشن ہے وہ اس کا تعین کرتے ہیں کہ جی ہر ایج کے لیے کتنا ویٹ مناسب ہے جو کہ وہ کیری کرتے ہیں تو اس کا اپنا ایک ویٹ کا ہے اور اس حساب سے ہم نے کلاس وائز ایج وائز ہم نے بکس کی کیا ہے اس میں مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ سارے سکول گئے ہیں دیکھیں جن سبجٹس کی ضرورت نہیں بھی ہوتی تھی ٹیچر کہتے تھے احتیاطر لے آؤ اب وہ ہم پورے سال احتیاطر لے جاتے تھے اور واپس لاتے تھے لے جاتے تھے اس کا مہینے میں ایک بار استعمال ہوتا تھا لیکن وہ بچہ اس کو پورے مہینے کیری کرتا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ پورے مہینے کا یا ہفتے کا آپ سکیچول دے بچے کو کہ اس اس دن آپ کی یہ یہ کلاسز ہوں گی یہ یہ کتابے لے کے آئیں یہ یہ نوٹ بکس لے کے آئیں اس کے علاوہ وہ جو آپ کو ضرورت نہیں ہے سکول میں ان کتابوں کو خامخا بچوں پہ بوجھ کر کے نہ لائیں تو یہ مقصد ہے it's a long process کیونکہ اس کی implementation اس کے کرنے کے جو لوگ ہوں گے وہ سکول ٹیچر ہوگا کلاس ٹیچر جو ہوگا سبجک ٹیچر جو ہوگا پلس پرنسیپل ہوگا اس کے ساتھ پر پیرنٹس ہوں گے کیونکہ پیرنٹس پوچھیں گے اور سکول ٹیچر اور پرنسیپل اس کو implement کروائیں گے تو it's a long process awareness جاری ہے لوگوں کو teachers کو especially اور ان کو ہم نے aware کرنا ہے اس پہ کام جاری ہے تو انشاءاللہ اس کی ہماری کوشش ہے کہ بہتر implementation ہو تاکہ وزن کا جو مسئلہ ہے بچوں کے اوپر بیکس کا یہ کم ہو سکے اور وزن کم ہو کے وہ زیادہ اپنی تعلیم پہ توجہ دے اچھا شہرام صاحب جب ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ سکول کی تو یہ صرف ٹارٹ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہی ایک مسئلہ نہیں اور بھی بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں جیسے آپ نے خود نشاندہی کی کے الیکٹرک سٹی کا ایشو ہے اچھا پھر اس کے بعد صاف پانی کا بھی ایشو ہے واش روم نہ ہونے کا بھی ایشو ہے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب کے پی کے گورنمنٹ یہ تمام ترجم مسئلے ہیں جو کہ بنیادی مسئلے ہیں ان کو ایک ساتھ جو ہے لے کے چل رہی ہے اور اب وہ تمام کے تمام مسئلے ہمیں حل ہوتے ہوئے ان گورنمنٹ سکولوں میں نظر آئیں گے بلکل جی دیکھیں واش روم کا ہونا بانڈری وال کا ہونا پینے کے سافت پانی کا ہونا بجلی کی اویلیبیلٹی کہیں پہ بجلی نہیں ہے وہاں پہ آپ کو سیکیورٹی بلکل بانڈری وال سیکیورٹی بھی آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہم سولر سولرائزیشن بھی کر رہے ہیں سکولوں میں این ایم ڈیز میں بھی کر رہے ہیں اور سٹل ڈسٹرکس میں بھی کر رہے ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں پلینگ ایریاز بچوں کے لیے پرائیمری سکول میں کھیلنے کودنے کی سی سو سوئنگز اور وہ باقی سلائیڈز وغیرہ بھی ہم لگا رہے ہیں پرائیمری سکولوں میں جہاں جہاں پہ ہمارے پاس سپیس آویلیبل ہے ای سی رومز جیسے کہتے ہیں ارلی چائلڈھوڈ پروگرام کے تحت بڑے کلر فل کنڈر گارڈن کے یہ جو کلر فل کمرے ہوتے ہیں اس میں کلر فل فرنیچر ہوتا ہے بڑا ان کا سپیشل کریکلم ہے پچھلے سال بھی ہم نے دو ہزار کمرے پرائیمری سکولوں میں بنائیں اس سال ہم انشاءاللہ کوئی پانچ ہزار کے قریب ہم کمرے بنائیں گے انشاءاللہ یہ ہمارا پلان ہے اور اس کو امپلیمنٹ ہم کروا رہے ہیں تو یہ مقصد یہ ہے کہ وہ فیسیلٹی اپنے بچوں کو بنا کے دے رہے ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اوورال آپ کا ایڈوکیشن سسٹم جو ہے اس کو سٹرنٹن کرے گا ماحول سکول کے اندر وہ بہتر ہوگا جب ماحول بہتر ہوگا بچے شوق سے سکول پہ آئیں گے اور اپنی پڑائی پہ توجہ دیں گے ہم اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم سمارٹ سکول کے کونسپٹ کو امپلیمنٹ کروا رہے ہیں کہ پور سکول کو ہم ڈیجٹائز کر رہے ہیں ہم ارلی چائلڈھوڈ پروگرام جو اپنے پچھلے گورنمنٹ میں ہم نے آئی ٹی اور ایڈوکیشن کا سٹارٹ کیا تھا اس کو ہم سکیل اپ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کمپیوٹر سکل دیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے جو آئیڈیاز ہیں ان کو کمپیوٹر سکلز میں کنورٹ کریں کوڈڈ مائنڈز کے ساتھ ہم نے ایک ایم ایو سائن کیا ہے جس میں ہم بچوں کو سرکاری سکولوں میں ساروں میں ابھی ہم سٹارٹ کرنے ہیں انشاءاللہ اور ہم کوڈنگ پڑھائیں گے اپنے بچوں کو کوڈنگ مطلب جو کمپیوٹر کی بیسک جو آج کل پوری دنیا میں اس کے ڈیمانڈ ہے وہ ہمارے سرکاری سکول کے بچے وہ پڑھیں گے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ میرا بچہ جو سرکاری سکول میں جاتا ہے وہ اتنی زیادہ چیزیں سے ان چیزوں سے اس کو ٹرین کیا جائے گا جو ہائی اینڈ پبلک سکول ہیں نارمل پبلک سکول کی بات نہیں کر رہا ہوں ہائی اینڈ پبلک سکول کی یہ جو ارلی ایج ہے یہ ابھی بھی میرے خیال سے شاید ہی ایک آج سکول میں پورے پاکستان میں ہو پچھلے گورنمنٹ میں جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہیں پہ نہیں تھا پرائیوٹ سکول میں بھی یہ ابھی ہم پبلک سکول میں اس کو سکیل اپ کرنے جا رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جسے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے سنگل نیشنل کریکلم کو آپ دیکھ لیں کہ پرائیوٹ کا اور پبلک کا فرق ختم ہونے جا رہا ہے جب آپ کا کریکلم وہ لوگ کہتے ہیں کہ پرائیوٹ سکول میں اچھی پڑائی ہوتی ہے ان کے پتہ نہیں بلکل شہرام صاحب جب ہمیں گورنمنٹ اور پرائیوٹ میں ایک ہی تعلیمی نظام ملے گا وہی سہولیات ملے گی جب نصاب ایک جیسا ہوگا جب بچوں کو سہولیات ویسی ملیں گی تو پھر یقیناً والدان پریفر کریں گے گورنمنٹ سکول میں اپنے بچے کا ایڈمیشن اور یہ بچے ہمارے مستقبل کے مہمار ہیں ان کو آج ہم فیسلیٹیٹ کریں گے سہولیات دیں گے تو کل یہ پی بیک کر سکیں گے بہت شکریہ آپ کا شہرام ترکیس آپ ہمارے ساتھ موجود تھے وزیر تعلیم خیبر پکتونخواہ یہاں ہم نے ایک بریک لینا ہے لیکن آپ نے جانا کہیں نہیں کیونکہ بریک کے بعد ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو کروڑوں کی گاڑی ڈریم کار اگر آپ خرید نہیں سکتے تو کس طرح سے وہ آپ کو مل سکتی ہے لاکھوں میں جی جناب stay with us welcome back جناب مہنگی مہنگی گاڑیوں کے شوکین سارے کام چھوڑ دیں اور غور سے یہ بات سنیں کروڑوں روپے کی گاڑی پاکستان میں ملے گی اب صرف چند لاکھ روپے میں جی ہاں رولز روائس گاڑی خریدنے کے لیے اب پاکستانیوں کو بیرون ملک نہیں جانا پڑے گا کیونکہ گجران والا میں ہی یہ گاڑی بڑی آسانی کے ساتھ مل رہی ہے کیونکہ وہاں ایک ایسے ڈینٹر موجود ہیں جو کہ آپ کی گاڑی کو رولز روائس یا پھر آپ کی کسی بھی من پسند گاڑی کی شکل دے سکتے ہیں تبدیل کر سکتے ہیں قیسر خان ہے جو کہ تقریباً چار سال میں تیرہ گاڑیوں کی زندگی کو بدل چکے ہیں اور آج وہ ہم ایسے موجود ہوں گے ہمارے مہمان بن کر ان سے ہم جانیں گے کہ یہ کیا جادو ہے کہ کروڑوں کی گاڑی لاکھوں میں مل رہی ہے یعنی وہ تمام لوگ جن کو خواہش ہو دی تھی نا کہ کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھنا ہے اور ششکے دکھانے ہیں وہ کہیں گے ہم لاکھ لگا کے کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ گئے تو قیسر سے باتشید کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم قیسر گوڈ مورننگ کیسے آپ کہیے گا کروڑوں کی گاڑی لاکھوں میں بنا کر آپ دے رہے ہیں مطلب مجھے تو لگ رہے کہ یہ لائنیں لگ چکی ہوں گی آپ کے پاس بس اب باری سے نمبر آتا ہوگا کہ پہلے دس نمبر آجے پھر بیس نمبر آجے پھر تیس نمبر والا بندہ آج اپنی خواہش لے کے کہ کونسی گاڑی چاہیے بلکل ایسے ہی ہے اللہ پاک کی رحمت ہے بہت دور دور سے لوگ میرے پاس آرہے ہیں کریچی سے شاوروال کے پی کے سے اور یہ پنجاب سے بہت مجھے مجھے کالے آرہی ہیں اور کافی میرے بھائی ہیں جو شوق رکھتے ہیں باہر بھی ہمارے پاکستانی کافی لوگ بھائی ہیں جو باہر گئے ہیں وہ بھی باہر سے بہت زیادہ کالے کر رہے ہیں کہ ہم نے روز آئیز اور یہ اور ڈی کیو سیمان اور یہ وی ایٹ میں گاڑی کنورٹ کر کے دیں میرے پاس الحمدلللہ کی رحمت ہے بہت زیادہ راش ہے بہت لوگ شوق رکھتے ہیں اور بہت لوگ محبت دے رہے ہیں اچھا کیسے یہ بتائیں کہ رولز روائز بڑی ہیوی انجن کی گاڑیاں ہوتی ہیں آپ کم سے کم کم کتنے سی سی کی گاڑی کو رولز روائز میں تبدیل کرنا جانتے ہیں یہ سر دو ہزار سی سی ہے جو اور پچیس سو سی سی ہے گاڑی اس میں ہم تو تقریباً تین گاڑیاں چار گاڑیاں ہم تو میں سلیکٹ کرتا ہوں اس میں 93 مارڈل ٹیوٹا کرون ہے اور اس کے بعد مارک ٹو گرینڈی ہے دو ہزار پانچھے مارڈل یہ دو ہزار سی سی ہے اور اس کے بعد کیمری گاڑی ہے دو ہزار سی سات مارڈل جو کہ ہم روز رائز میں کنورٹ کر رہے ہیں اسی طرح ہمارے پاس اور بھی کافی لوگ ہیں کہ جو کہ وہ ڈمانڈ کرتے ہیں کہ مہنگی مہنگی گاڑی ہیں تو میرے پاس جو گاڑیاں لے کے آ رہے ہیں تو وہ اسی طرح انشاء لگنا کرتے ہیں اچھے قیسر ایک گاڑی کو تبدیل کرنے میں کتنا خرچ آتا ہے کتنی لاغت آتی جیسے میں اگر اپنی ایک گاڑی کو تبدیل کروانا چاہتا ہوں تو لگ بھنگ میرا بجٹ کتنا ہونا چاہیے دیکھیں آپ کو پتا ہے مگیای کا دور ہے کافی زیادہ مگیای ہے تو یہ کافی چیزیں مہنگی ہیں لوہاں بھی بہت زیادہ مہنگا ہے اور بھی چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہیں لیکن یہ لاکھوں میں گاڑی تیار ہو جاتی ہے ایسے ہی ہے تو یہ مگیای کا دور اس کے لیے لیکن کروڑوں کی گاڑی ہم لاکھوں میں بنا کر دی رہتے ہیں اچھا کیسے تر یہ بتائیں کہ ہزاروں ڈینٹرز ہیں اسی طرح کام کر رہے ہیں لیکن یہ سپیسیفک آئیڈیا یہ خیال کیسے آیا کس کے کہنے پر یہ کام آپ نے شروع کیا جو کہ چل پڑا ہے اب بس یہ ویسے میں عام گاڑیوں کو کام کرتا تھا میرے پاس کوئی ڈمانڈ آئی تھی کہ آپ یہ گاڑی کنورٹ کر لیں گے روز رائز تو میں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ تو میں نے کوشش کی الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے کامیاب کر دیا تو میں آج دیکھ لیں آپ کے سامنے میں گاڑیاں بنا رہا ہوں کافی زیادہ میں نے گاڑیاں جو روز رائز میں کنورٹ کر دی ہیں اب تک اس وقت میں نے آٹھ سے دس گاڑیاں جو روز رائز میں کنورٹ کی ہیں اور ایک گاڑی میں نے اوڈی کے او سیمن میں کنورٹ کی ہے اور ایک گاڑی سیزو کی سیاز ہے جو کہ مرسیز میں کنورٹ کی ہے اس وقت میں ایک گاڑی ہے جو کہ میں نے ویگو ڈالا تھا جو رویو میں کنورٹ کی ہے اور اسی طرح اس وقت میرے پاس دو گاڑی ہیں روز راج میں کرمٹ ہو رہی ہیں اور دو لینڈ کروزر پرانا مارڈل میں دو ہزار اکیس میں کرمٹ کر رہا ہوں اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اس کے ڈور بھی چین کر رہا ہوں اندر کا انٹیری مکمل چین کر رہا ہوں باہر سے بھی دو ہزار اکیس کی شیف دے رہا ہوں انشاءاللہ وہ میں مکمل جلد سی وہ گاڑی کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک یعنی عام سی گاڑی کو اگر آپ نے ڈریم کار میں تبدیل کرنا ہے تو کیسر خلیل سے رابطہ کیا جائے آپ اگر چاہیں تو کون سی گاڑی تبدیل کروائیں گے ویسے میرے خیال میں میں کوشش کروں گا کہ جو سیوک ہے اس کو میں رولز روئیس میں تبدیل کروا دوں میں تو جاؤں گی میری مہران ہے تو ہونڈا آڈی میں چلی جائے میں تو ہونڈا ہی لیسا چلنج ایک بریک لیتا ہے بریکی وہ باپس آئیں گے ہواہ ساتھ رہے گا ویلکم بیک جناب آپ نے کیٹ لورز بہت سارے دیکھے ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو جس شخصیت میں ملوارے ہیں انہوں نے بلیوں سے محبت کی ایک بڑی زبردست قسم کی مثال قائم کر دیا یہ بلی بھی انہیں کی ہے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے مختلف رنگوں اور مختلف نسلوں کی خوبصورت بے شمار بلیاں ان کے پاس مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے گھر میں لوگ اتنے کم ہیں اور بلیاں اتنی زیادہ ہیں اور ما شاء اللہ سے وہ کیسے منجھ کرتی ہیں یہ تو ہم لبنا سے ہی بات کر کے جانیں گے اسلام علیکم لبنا گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ والیکم السلام الحمدللہ آپ کیسے ہیں اچھا یہ پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر میں بلیاں ہیں کتنی اور لوگ کتنے ہیں انسان کتنے اور بلیاں کتنے ہیں ہم لوگ اور کٹس جو ہیں وہ 27 کٹس ہے 27 کٹس ہے 27 کٹس 27 بلیاں اور چار لوگ چار لوگ اچھا تو یہ مطلب مانیج کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ مجھے تھوڑا سا وہ رہے کہ 27 بلیاں کو چار لوگ ہی مانیج کرتے ہیں کھیلا آپ دیکھتے ہیں نہیں مجھے تھے میں ہی دیکھ رہی ہوں لیکن میں ہی دیکھ رہی ہوں جو ان کو دو ٹائم برشنگ اور ان کا لیٹر اور بغیرہ سب کچھ کو مانیج کرتے ہیں ان کو پیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے ان کو گروومنگ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے میری اممہ ہے تو میں ایک پرسنل ایکسپلینس ہا پرسنل ایکسپلینس جب میرا بھائی بلیاں بلیاں اس کے گرے ہیں اس سے بیماریاں ہوں گی اور بہت ساری ماں کا خیال ہی ہوتا ہے کہ اچھا ہاں ایسا ہوتا ہے گھر میں آپ کے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے ایکچلی ہم لوگ ایسا ہے کہ ہم لوگ پیٹس کے ساتھ ہی بڑے ہوئے ہیں تو یہ چیزیں ہم لوگ کو فیس کرنی نہیں پڑی بٹ ڈیلنگ کلائنٹ سے ڈیلنگ کے تھروں مجھے پتا چلا ہے سمہاو کچھ لوگ ہوتا ہیں جو بلکل ایک پیٹ سے نہیں پیٹ سے ریلیٹ نہیں کرا بہتا انہوں نے اور رینڈم ایک پیٹ لے لیتے ہیں تو ان کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہے سٹارٹنگ میں اچھا جیسے کہ کوئی بھی شخص جیسے میں ہوں میں ایک بلی لینا چاہ رہی ہوں میں ایک گھر میں بلی رکھنا چاہ رہی ہوں سب سے پہلے مجھے کن کن چیزوں کو دیکھنا پڑے گا مطلب کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایک کیٹ خریدتے ہوئے مجھے مدے نظر رکھنے ہوگی یہ اس کی نسل میں دیکھ رہی ہوں اور ویکسینیشن اس کی ہوئی بھی ہے یہ نہیں کیا کیا دیکھنا ہے مجھے کیٹ لیتے ہوئے سب سے پہلے تو آپ کو کیٹ کو بلکل ایسے اوپر سے لے کے نیچے تک ٹچ کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی سکن انفیکشن تو نہیں ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ کوئی سکن انفیکشن ہے سکن انفیکشن ہے تو پھر ٹوٹلی نو کہ آپ نے لینی ہی نہیں ہے وہ کیا ٹھیک ہے سیکنڈ یہ کہ ان کی جو فر ہے اس کے فر سے آپ کو پتشار جاتا ہے کہ ان کی کالٹی کیا ہے نا فر فور کوٹڈ ہے ٹرپل کوٹڈ ہے یہ تو کسی ایکسپرٹ کو ہی پتا ہوگا آپ کوئی ٹیکنک بتائیں کہ چیز چیک کرنی ہے جیسے آپ نے بتائے اس کو ٹچ کرنا ہے اوپر سے نیچے سب سے پہلے تو یہ ہی ہے کہ آپ ٹچ کر کے دیکھیں ائرز چیک کر لیں کہ ائرز میں سے تو وہ وارٹری یا یلش سے کچھ نہیں آرہا موکس وغیرہ تو نہیں آرہا یہ پہلی چیز ہے آئیز ان کی پروپر ہے سیکنڈ پھر آجاتا اور پھر جو ہے وہ کیاٹ پھر آپ وہ کیاٹ لے سکتے اچھا اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی پیری پیری بلیاں وہ مل رہی ہوتی ہیں اور آپ انہیں ایزیلی خرید بھی سکتے ہیں اچھا ان کو گھر لاکے ڈوپر سے انہیں دودھ پیلانا ان کی دیکھ بھال کرنا چھوٹی سی باسکٹ ان کے لئے بنا دینا اس میں رکھنا ان کو ٹرین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کتنے ڈیز کی بلی یا بلی کا بچہ جو ہے بلی کا بچہ ہی ہوگا کتنے دنوں کا وہ آپ لے سکتے ہیں آئیڈیل ایج جو ہے نا آپ سکسٹی ڈیز سے چھوٹا بچہ کبھی بھی نہیں لے سکتے کیونکہ مادر کیاٹ یہ ہی ہے کہ آپ سکسٹی ڈیز سے پہلے آپ مادر کیاٹ سے بچے کو تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا جیسے ہیومن بیبیز کا ہوتا ہے کہ ٹو ایئرز کا ان کا فیڈنگ پیریئر ہوتا ہے تو اس طرح سے کیاٹس کا بھی یہی والا سسٹم ہے آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے سیکنڈ یہ کہ جب ٹو منس کا بیبی ہے تو وہ آلیڈی مادر کیاٹ کے ساتھ ٹرین ہو چکا ہوتا ہے پورے ٹائم میں لٹر ان کا ٹرین ہو چکا ہوتا ہے وہ مادر کیاٹ کے ساتھ جو ہے فود کھانے لگ جاتا ہے پراپر چکن لینے لگ جاتا ہے تو پھر وہ ٹائم آئیڈیال ایج ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی کیاٹ کو اڈاپ کر سکتے ہو سیکنڈ جتنا چھوٹا بچہ ٹو منس سے لے کے ٹھری فور منس تک جتنا چھوٹا بچہ ہوگا وہ اتنی زیادہ وہ آپ کے ساتھ ٹیم ہو جائے گا اچھا یہ بتائیں کہ مارکیٹس کے اندر ظاہر ہے بہت سارے ایکسپرٹس موجود ہیں آپ نے گھر میں ان کو پالا اس کے بعد آپ کا جو شوق ہے یہ بزنس میں تبدیل ہو چکا ہے تو بطور خاتون کیٹری آنر کس طرح کتنا چیلنجنگ ہے اس کاروبار کو پاکستان میں چلانا اور اس کو آگے رن کرنا گرو کرنا پرابلمز ہر بزنس میں آتی ہیں مجھے بھی آئی تھی کیونکہ میرا جو سٹارٹنگ اماؤن تھا وہ کافی چھوٹا تھا 35,000 سے میں نے سٹارٹ کیا تھا اور کچھ لوگ تھے اس ٹائم پہ جو سے بہتے ہیں سٹارٹنگ میں مجھے بہت زیادہ پرابلمز ہی گیا پیپل سے نو کلیرلی آن مائے فیسے اور اس ٹائم پہ سفر دو لوگ تھے جو مجھے سپورٹ کر رہے تھے ہم سلوگ کیا تھے سفر دو لوگوں نے مجھے توٹلی سپورٹ کیا تھا مجھے 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 لیکن کھٹے کھٹے ایک ٹائم وہی نے نو بولا تھا پھر وہی سارے لوگ آئے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ کلیابریشن کر رہے ہیں اور ہمارے پرڈکٹس کو پرموٹ کر رہے ہیں لبنا یہ مجھے بتائیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ایک بے زبان جانور کی آپ بات سمجھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کو بھوک کب لگ رہی ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے تو یہ ایک پورا ٹریننگ پروسس ہوتا ہے کہ اچھا آپ نے ٹریننگ لی ہے اس کے بعد آپ ہی کام شروع کر رہے ہیں کتنا مشکل رہا یہ سب کچھ اس کے پیچھے ٹریننگ تو بالکل نہیں کہہ سکتے بس آپ کی اٹیچمنٹ آپ کتنا اینمل سے اٹیچ ہیں سیکنڈ یہ کہ مجھے پتہ چلتا ہے یہ جب پتہ چلتا ہے یہ جب پتہ چلتا ہے یہ جب پتہ چلتا ہے ان کا جو فیوریٹ فوڈ ہے اس کی طرف نہیں آرہے ہوتے یا کھانا نہیں کھارے پروپر یا پھر کوئی اس طرح سے بہیوئر چینجز اگر ان کو کوئی پرابلم ہوتی بس آ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ کیاٹس بہت موڈی ہیں تو وہ سب اپنے مطلب کی وجہ سے آتی ہیں ایڈروائز نہیں آتی تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ ہاں کچھ پروپلم ہے ظاہر آپ کی یہ بیبیز ہیں تو آپ اس کی بوڈی لینگویج کو سمجھتے ہیں بیہیوئر چینجز سمجھ رہی ہوتی ہیں اچھا یہ بتائیں کہ کچھ لوگ بلکہ اکثر لوگ پیٹس کو خریدتے ہیں لیکن پروپر ٹرین نہیں کر پاتے اسی وجہ سے وہ ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں کیونکہ وہ لیٹر ٹرین نہیں ہو رہے ہوتے کھانا کھانے کے حوالے سے ایشیوز ہوتے ہیں پھر سب سے زیادہ جو فرق ایشیوز جس کا آپ نے ذکر کیا فرق ایشیوز بہت زیادہ ہوتے تو ان چیزوں کو کس طرح سے پھر اوورکم کیا جائے وہی بات کہ اگر آپ ٹو منت کا بچہ لوگ پرچیس کریں گے کسی بھی شاپ سے یا کسی بھی لوکل شاپ سے تو اس میں یہ ہی ہوگا وہ ٹوٹلی ٹرین بچہ ہوگا تو آپ کو جو اس کے آؤٹکمز بہت پوزیٹیو ملیں گے اور وہ بچہ ٹرین ہے تو ایس اوویس کہ وہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا سیکنڈ یہ ہیلت یشیوز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اگر ہمارے انسانوں میں اگر کوئی پرابلم ہے مطلب ہیومن بیبیز اگر ہمارے بیمار ہوتے تو ہم ان کو باہر نہیں پھینک دیتے ہم ان کو پروپر ٹریٹمنٹ دیتے تو ایس اوویس کہ اگر آپ کا بچہ بیمار ہے تو اگر آپ فوراں ٹراول نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کافی سنسٹیو ہوتے ہیں یہ ہر جگہ فوراں ٹراول نہیں کر سکتے آپ جو فرس ڈے دو اس کے بعد نیکس ڈے فوراں ویٹ کے لے کے جائیں معاملات خراب کر کے پھر آپ لے کے جاؤ گئے ایس اوویس کہ بچہ پھر سروائیو نہیں کرے گا وہ معاملہ اور خراب ہو جائے گا اور پھر آپ جتنا آپ ٹائم لیتے ہو اس کو ویٹ کے پاس لے کے جانے کے لئے تو اتنے آپ کے ویٹ کے بل بھی بڑھتے جاتے ہیں کیونکہ یہ بڑا مہنگا ہوتے ہیں ایک تو مہنگی مہنگی بلیاں اور اوپر سے پھر ڈاکٹر کے ہر سے مہنگے مہنگے علاج اور ماشاء اللہ ان کی ڈائیٹ بھی بڑی مہنگی ہوتی ہے کافی مہنگی ہوتی ہے اور پھر انہیں ایک ٹائم لی لے کے چلنا پڑتا ہے اس ٹائم پہ یہ انہیں دینا ہے بہت شکریہ آپ موجود ہی ہمارے ساتھ آ رہے جو لوگ بلیوں کے شاکین ہیں وہ سمجھ چکے ہوں گے اور جو نہیں ہیں نا یہ پیاری پیاری بلیاں دیکھیں انہیں شاک پیدا ہو گیا ہوگا بلیاں خریدنے کا اب زیادہ آگے بڑھتے ہیں اور ملواتے ہیں آپ کو فقر پاکستان سے فقر بلوچیستان سے کراتے چیمپئن نازگل ہزارہ سے آپ کو ملوائیں گے جو ملک کے لیے انٹرنیشنل کراتے ایونٹ پہ پچاس سے زائد میدلز اپنے نام کر چکی ہیں نازگل نے مشکل حالات کے باوجود نہ صرف کراتے سیکھے بلکہ کامیابیاں سمیٹ کر ملک کا نام روشن کیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ خواتین ہر میدان میں ہر جگہ پر اپنا لوہا منوا سکتے ہیں نازگل ہزارہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے ناز بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی خاتون کی کہ انہوں نے میدان میں مخالف کو چاروشان نے چت کیا ہے اور وہ کوئی پاکستانی خاتون ہے بلوچستان کی خاتون ہے یا کہیں پشاور کی یا کسی بھی جگہ کی تو بڑا فخر ہم محسوس کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اب تک کتنے اور کون کون سے ایونٹس ہیں جس میں آپ میدلز اپنے نام کر چکی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ جو مطلب یہ میس پلیس ایک سینٹنس لکھا ہوا ہے کہ فیفٹی پلس انٹرنیشنل وہ سینٹنس تھوڑا میس پلیس ہوا ہے فیفٹی پلس میڈلز ہوتے ہیں انٹرنیشنل میڈلز نہیں ہے صحیح اور اس کے بعد میں ساؤت ایشن گیمز چیمپئن رہی ہوں اور چیمپئنشپ میں نے کھیلائے نیشنل گیمز ڈبل گولڈ میں لیسٹ رہی ہوں اور ابھی تک میں انبیٹن نیشنل چیمپئن ہوں صحیح اچھا ناظر یہ بتائیں کہ کراٹے سیکھنا میڈلز جیتنا کتنا مشکل لگتا تھا اور اب جب اس پوزیشن پر آپ چکی ہیں تو اپنے جو جونئرز ہیں نئے آنے والے جو لوگ ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں خاص طور پر جو خواتین انٹرسٹڈ ہیں ان کو کس طرح سے آپ موٹیویٹ کرنا چاہیں گی کراٹے سیکھنا مشکل نہیں ہے لیکن ہر چیز کے لیے ایک انٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے مطلب اگر پیشن ہوتے تب ہی تو سب کچھ ہوتا ہے اب کراٹے سیکھنا اگر کسی کو اتنا شوق ہوتا ہے مطلب صرف کراٹے نہیں جو بھی سپورٹس ہوتے اگر انسان کو شوق ہوتا ہے وہ جلدی سیکھ جاتے کیونکہ وہ زیادہ تر مطلب فوکس کرتے اور جو زیادہ شوقین ہوتے میں ان لوگوں کے یہ میسیج دینا چاہوں گے کہ وہ لوگ آج آئے کم سے کم اگر آپ لوگ ایک بار ٹرائے کر لیں اگر آپ لوگ سیکھ نہیں سکتے پھر بھی آپ لوگ ٹرائے کر سکتے ہیں سیئی اچھا ناس مجھے بتائیں جسے کراٹے کی ہم بات کر رہے ہیں سیلف ڈیفنس کے لیے بھی اب ہم بات کرتے ہیں کہ اچھا خواتین اگر باہر جا رہی ہیں تو ان کو کراٹے اٹلیس آنے چاہیے یہ کھیل بھی ہے اور دوسرا سیلف ڈیفنس بھی ہے ٹریننگ لینا ٹریننگ آپ نے کس سے لی اور باقی خواتین جو کہ ٹریننگ لینا چاہتی ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے کس طرح سے وہ ٹریننگ لے سکتی ہیں جی بالکل میں سینسی غلام علی ہزارہ کی سٹوڈنٹ ہوں اور میرا استاد شروع سے 2007 سے اب تک میں کراٹے کلتی آئیو اور میرا ٹیچر سینسی غلام علی ہزارہ ہے اور اس طرح ہے کہ مطلب کراٹے جو بھی کلنا چاہتے وہ کل سکتے ہیں اور اس میں کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ آپ مطلب میں نہیں کر سکتی یا اس طرح کچھ نہیں ہے اچھا ایک اور چیز جیسے میں سیلف دیفنس کی بات کیلئی کبھی ضرورت پڑی کہ کسی نے آپ کو تنگ کیا اور آپ نے چار روشانے چٹ کر دیا اور اسے کراٹو کے سرے یہ کبھی ایسا ہوا روٹین کی زندگی میں جی بالکل تو بہت زیادہ واہ لیکن ابھی مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو بھی ہمیں تنگ کرے ہم اس کو اس جگہ پہ اس پہ وہ اٹیک کرے اس طرح نہیں ہے کبھی کبھی ہم لوگ اس طرح بات کو انسنی کر کے گزر جاتے لیکن ایک بار ایسا ہوا تھا کہ ایک لڑکا نہیں مطلب ایک بزرگ آدمی نے مجھے چہڑا تھا اس نے مجھے بہت مطلب گندی گالی دی تھی پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اس طرح کیوں آپ نے مجھے گندی گالی دی پھر اس نے کہا اسی ٹائم اس نے کہا کہ میں نے نہیں بولا کچھ نہیں بولا دفع ہو جائے پھر اسی ٹائم میں نے اس کو بہت مارا یعنی آپ نے حساب برابر کر دیا چکتا فورا اچھا ناز یہ بتائیں کہ سٹوڈنٹ لائف میں کراٹے کا جو سٹارٹنگ پیریٹ تھا اس سے لے کر اب تک کتنے لڑکوں کی پٹائی لگا چکی ہیں اس طرح تو تقریباً سات آٹھ کے پٹائی کر چکی ہیں اب یہ جو اب فوراں سے خواتین کراٹے سیکھنا شروع کر دیں اور کوئی تنگ دیر ہے فوراں سے پٹائی لگا دیں مجھے بتائیں کہ جس جگہ سے آپ کا تعلق ہے یقیناً وہاں پر خواتین کے لیے چیزیں مشکل ہوتی ہیں زیادہ چیلنجنگ ہوتی ہیں تو آپ کو دیکھیں یقیناً لوگ انسپائر بھی ہوتے ہوں گے آپ کے اردگرد کی جو خواتین ہیں جو بچیاں ہیں جو ینگ جنریشن ہیں وہ کہتی ہوں گی ہم نے ناز گل جیسا بندہ ایسا ہی ہے اس طرح ہے ابھی پہلے بہت چیلنجنگ تھا لیکن اب ماشاءاللہ کافی لڑکے آگے آرہے فیمیلز بہت مطلب انٹرسٹیڈ ہے اب پہلے تو یہاں اسپیشلی بلوشتان میں کوئی ٹریننگ مطلب ایکسرسائز نہیں کرتے تھے ابھی سارے سپورٹس میں فوربال میں وشوہ میں ٹیک وانڈو سارے سپورٹس میں فیمیلز کافی آگے مطلب بڑھ چکی ہے ٹھیک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے حکومت کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہے کیونکہ یہ شکواہ رہتا ہے سب کو چند کھیلوں کے علاوہ کسی اور کھیل کو پرموٹ کرنے کے لیے سپورٹ اتنی زیادہ نہیں ہے ہمارے ملک میں کیا آپ اس چیز سے مطمئن ہیں یہ تو مطلب جتنے بھی پلئیر سے سب یہی مطلب کمپلین کرتے کہ جتنا کرکٹ کو سپورٹ مل رہے جتنا کرکٹ کو سپورٹ کر رہے باقی جو وہ ہوتے گیمز ہوتے ان کو سپورٹ نہیں کرتے جی میرا بھی یہی مطلب شکایت ہے کہ جتنا کرکٹ کو سپورٹ کرتے اس کا آگر آدھا کسی اور سپورٹ کو سپورٹ کرے مطلب ہر کوئی جتنے بھی پلئیرز ہوتے جو بھی مطلب رنگ میں اترتے یا میدان میں جاتے پھر اگر کسی ملک کا جنڈرہ اسپیشلی وہ باہر جاتے کوئی بھی مطلب میدان میں ہارنے کے لیے نہیں جاتا وہ اپنی پوری طاقت پوری جان لگا کے مطلب پاکستان یا اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتے تو میرا بھی مطلب یہ ہے کہ اگر کرکٹ کو جتنا مجھے یہ بھی بتائیں کہ عمومن ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ گھر سے کسی بھی ایسے کھیل کیلئے نکلتے ہیں تو بڑے کم لگ ہوتے جو سپورٹ آپ کو کرتے ہیں نظر آتے ہیں عمومن یہ سننے کے لیے بتا ہے کہ لڑکیاں کہاں یہ کریں گے یہ لڑکوں کے کام ہے تو آپ کے گھر میں فیملی آپ کی سپورٹیو ہے کس کس نے سپورٹ کیا کس نے مخالفت کی کتنے نیگٹیف کومنٹ سننے کے لیے ملے جی بالکل اس طرح ہے میں 2015 تک مجھے پرمیشن نہیں ملتی تھی گر سے نہ مجھے امی پرمیشن دیتے تھے اور نہ پر ابو پرمیشن دیتے صرف میرے جو بائی لوگ ہوتے تھے وہ مجھے کہتے تھے کوئی بات نہیں آپ کے لوگ جیسے ہم مطلب سٹی سے باہر جاتے تھے مجھے امی کہتے تھے کہ جاؤ میں نے تو اجازت نہیں دی آپ کو جاؤ اپنی مرضی سے جانا ہے جو لیکن پھر بھی میں جاتی تھی پھر بھی مجھے کوئی ویلیو نہیں دیتا تھا لیکن 2015 کے بعد حالت چینج ہوا ابھی میرے ابو بھی مجھے سپورٹ کرے اور امی بھی ٹھیک ہے تو آپ کی باقی بہنیں بھی ہیں یا آپ ایک ہی بہن ہیں اور جو بہنیں وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے نازگل کی طرح ہی ملک کا نام روشن کرنا ہے نازگل کی طرح ہی کچھ نہ کچھ میدان میں کر کے دکھانا ہے جی میری چھوٹی بہن ہی وہ بھی کلتی وہ بھی ریلوے سے کلتی ہے ناز آگے کے لیے کیا سوچا ہے کراٹے کی فیلڈ کو اپنے اس شعبے کو آگے لے جانے کے لیے پرموٹ کرنے کے لیے کیا پلاننگ ہے جب آپ ظاہر اب آپ سینئر ہیں مزید بھی آپ ٹورنمنٹس میں حصہ لیں گی جیتیں گے انشاءاللہ آگے جا کر کوئی اکیڈمی قائم کرنے کا ارادہ ہے کس طرح سے اس چیز کو آگے لے کر آپ نے شلنا ہے جی بلکہ اس طرح ہے مطلب ابھی جب تک میں کلنا چاہتی ہوں میں کلوں گے اور ضرور کلوں گے بہت محنت کروں گے اور آگے اللہ مالی کے مطلب ابھی تک کوئی پلاننگ نہیں ہے اچھا ناز جو خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں جو بچیاں جو ینگ جنریشن ہمیں دیکھ رہی ہیں میں چاہوں گے آپ انہیں کوئی میسیج دیں ہمارے پلاتفارم سے تاکہ ہم یہ بڑے ایزیلی بتا سکیں کہ کوئی بھی کھیل کھیل کے علاوہ سلٹ دیفنس بھی ہے دوسرا کہ کوئی بھی کھیل مشکل نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک آپ اسے کھیل نہیں لیتے اور فیملی کی سپورٹ انتہائی ضروری ہے یہ تو بہت لازمی ہے مطلب اگر فیملی میں سے کوئی بھی سپورٹ کرتا ہے وہ تو بہت اچھی بات ہوتی مطلب جو بھی مجھے ابھی لائف دیکھ رہے ہیں میرا میسیج ان کے لئے یہ ہے کہ اگر آپ لوگ سپورٹس نہیں کلنا چاہتے ہیں کم سے کم آپ لوگ ایکسرسائز کریں مطلب آپ فیٹ رہیں اگر آپ کو کسی سپورٹس میں انٹرس نہیں ہے آپ کم سے کم اتنا پریکٹس تو کر سکتے وہ کہتے ہیں کہ انسان جب ششے کے سامنے کڑا ہوتے ہیں انسان کو اتنا مطلب وہ فیلنگ آ جائے کہ میں اچھا دیکھ رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ پیڑ یہاں سے نکلا ہو پھر اس طرح مطلب اگر سپورٹس نہیں کرنا چاہتے تو پلیز آپ لوگ ایکسرسائز کریں اگر آپ سپورٹس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اپنے 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 فٹ تو رکھیں فٹ رکھیں گے تو زندگی بھی آپ کی تھوڑی زیادہ بھی ہو سکتی ہے ناز بہت شکریہ گفتگو کرنے کے لیے ٹائم دینے کے لیے آپ پاکستان ہیں بہت سائے لوگوں کے لیے زندہ مثال مرشل راہ ہے اور ہماری جو سوسائیٹی کی بچیاں ہیں جو یک جنریشن ہیں میں کہتے ہیں سب کو کراٹے سیکھنے چاہیے کہ کبھی بھی کوئی تنگ کریں نا فورم سے اس کی پٹائی لگا رہے ہیں یہ پوزیٹیو فیز ہے پاکستان کا کہ پاکستان کے اندر خواتین کس طرح سے ترقی کر رہی ہیں ہر میدان میں اپنے جھنڈے گاڑ رہی ہیں ایک بریک لیں گے جس کے بعد حاضر ہوں گے بلکہ ہم کلوزنگ کر لیتے ہیں میں تھوڑا زیادہ ایکسائیٹڈ ہو گیا کلوزنگ کرتے ہیں وقت ختم ہو گیا کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے بہت ساری باتیں کریں گے بہت ساری خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی